اسلام علیکم اتنی دنوں سے یونی نہیں آ رہی نور نظر جکا کر لون کو دیکھتی اداسی سے بولی اللہ خیر کرے فون جانے کیوں نہیں اٹھا رہی آبی بھی پریشان تھی ہمیں تو اس کا گھر کا بھی نہیں معلوم یار اس کا پتہ کرتے نور نے آبی کو دیکھ کر کہا بس دعا کرو وہ ٹھیک ہو آبی نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اللہ کرے نور نے نظر پھیر کر نیچے دیکھا شہریار حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا اس کے ساتھ کوئی شخص بھی تھا یہ شہریار کے ساتھ کون آ رہا ہے نور نے آبی کو اشارہ کیا آبی نے اور سے اس شخص کو دیکھنا چاہا پر دھور سے وہ اندازہ نہ لگا سکی پتہ نہیں کون ہے آبی نے شانیر کر کوئی خاص دوست ہوگا پرنہ شہریار کسی کو گھر نہیں نہیں کراتے ہو سکتا ہے آبی نے دوبٹا ٹھیک کرتے ہوئے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کون ہے نور تجسس سے کہتی اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑی ارے دفع کرو ہمیں کیا کرنا ہے اس سے دیکھ آبی نے مو بنایا تجسس ہو رہا ہے تم آؤ تو نور نے جلدی سے کہا اوف یہ تجسس آبی نے مو بگاڑا چلو بھی نور نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے کر نیچے کی طرف بڑھنے لگی وہ دونے جب حال میں داخل ہوئی مہاشریار کے ساتھ وہ شخص بیٹھا تھا پر ان کی طرف اس کی پشت تھی ایک طرف صوفے پر ہم جان بھی بیٹھی تھی نور آبی کو لے کر آگے بڑھی پھر اس شخص کے صوفے سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہوئی اسلام علیکم نور کی اونچی آواز میں سلام دینے پر وہ لوگ باتیں چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے فالیکم اسلام اجرمی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا پھر اس نے آہستہ سے گردن پھیر کر انہیں دیکھا شہریار بھی صوفے سے اٹھتا ہے اس شخص تک آیا یہ میری بہن آبی شہ اور یہ کزن مہنور دونوں نے چونکر اس شخص کو دیکھا پھر مسکراہت دبانے لگی جبکہ آبی ابھی تک حیرانوں پر رشان تھی یہ میرا یونی فیلو اہد ہے عالم کافی سالوں بعد آج ہاتھ لگا ہے یہ شخص شہریار نے مسکرا کر اہد کا کندہ تپ تپایا اہد حیرت سے نکل کر ایک دم مسکرانے لگا اب تو میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا اہد نے شرارہ سے شہریار کو دیکھا فیسے آپ دونوں سے مل کر اچھا لگا اس نے مسکرا کر ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا اس کے دیکھنے پر آبی نے پورا سمو بنایا ہمیں بھی نور مسکراہت دبا کر بولی وہ دونوں واپس اپنی جگہ پر بیٹھے اہد اور شہریار باتوں میں مصروف ہو گئے جبکہ ہم جان کے کہنے پر وہ دونوں کچن کی طرف بڑھنے لگی کچن میں آ کر نور نے آبی کو کوہنی ماری یہ بکشو پہلا تو شہریار کا وچھڑا دوست نکلا آبی واو کتنی فلمی بات ہے بہن کا پیار بھائی کا بچھڑا دوست نکلا نور لہراتے پہ بولی تھی ارے کیا بکواس کر رہی ہو کونسا بیار ہاں آبی نے اس کے کندے پر زور سے چپت لگائی منحوس کتنا مردانہ ہاتھ ہے تمہارا کتنا زور سے مارا نور اسے گھورتی اپنا کندہ سے ہلانے لگی شیط میں مردانہ ہاتھ لگتا ہے آبی نے اپنا نازک ہاتھ اس کے چہرے کے بلکل قریب کیا اس کی شہادت کی انگلی نور کی آنکھ سے ٹکرائی ہاں اب آنکھ میں انگلی مار کر میری آنکھ بھی نکال دو نور تپکر کہتی پیچھے ہوئی ہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گی اگر تم نے زیادہ پٹر پٹر کی تو سمجھی آبی نے دو انگلیوں سے اس کی آنکھوں کی طرف شہرہ کرتے دمکایا تھا گنڈی ظالم چڑھے نور ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹی چلو جس کام کے لیے آیا وہ کرے آبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا نور مو بنا دی اس کے ساتھ کام کروانے لگی پرالی سیٹ کر کے وہ دونوں ہال کی طرف بڑی چھوالی آبی کے ہاتھ میں تھی پرالی روک کر وہ دونوں چیزیں ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی دونوں نے سب کے سامنے چائے کا کپ آبی کو تھما کر کہا یہ آہد بھائی کو دے دو آبی اس کی بات پر آبی نے آنکھ پس کر کپ تھاما پھر آہد کی طرف بڑی شائع اس نے نظریں جھکا کر کپ اس کی طرف بڑھا شکریہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر آہد نے کپ تھام لیا آبی جلدی سے وہاں سے ہٹی کر پھر نور کی پشت کو دیکھا جو امجان اور شہریار کو چائے دے رہی تھی چائے دے کر وہ اس کی طرف پلٹی پھر جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر امجان کے ساتھ سوفے پر بیٹھ گئی آبی بھائی ویسے کافی اچھے ہیں نور نے شہریار کے ساتھ بات ہمیں مصروفہ حد کو دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی سادہ شوخی نہ بنو نور کی بچی آبی نے اسے کھا جانے والے نظروں سے گھورا بنوں گی دھونے اسے چڑھایا وہ دانت پیسنے لگی امجان نے دھونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا آپ دنوں ذرا گیسٹروم کو دیکھ لی چاہے گا اگر آہد یہاں رکے تو سب سیٹ ہونا چاہیے امجان نے آہست آواز میں کہا جی امجان آبی نے سر ہلائے پھر نور کا ہاتھ تھام کر اسی لئے وہاں سے نکلی چاہے پینے کے بعد آہد نے واپس جانے پر بہت زور دیا پر شہریار نے اس کی ایک نام آنی اور اسے رات یہی روک لیا رات ڈینر تک خان بابا بھی حویلی پہنچ چکے تھے کافی عرصے بعد وہ آہد سے مل کر کافی خوش ہوئے شہریار پڑھائی کے دوران شہر میں ہی رہتا تھا خان بابا جب شہریار سے ملنے جاتے تو آہد سے بھی ملاقات ہوتی پڑھائی کے بعد شہریار تو واپس گاؤں آ گیا تھا جبکہ آہد نے آرمی چوین کر لی تھی اور وہ سب ڈینر کر کے ہال میں بیٹھے تھے خوشکوار محول میں باتیں کرتے کافی پی جا رہی تھی ایک طرف صوفے پر شہریار اور آہد بیٹھے تھے ان کے سامنے نور آبی دعور جبکہ دنمیان ملے صوفے پر خان بابا امجان بیٹھے تھے باہر ہلکی ہلکی بارش پر رہی تھی جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی پر اندر کے محول کو آتشدان نے گرم کر رکھا تھا کافی دیر بعد سب باتوں میں مصروف رہے گھڑی پر گیارہ بجے تو خان بابا اور آمجان کو سب کو شبہ خیر کہتے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے دعور جو خان بابا کی موجودگی میں اب تک تمیز سے بیٹھا ہوا تھا ان کے جاتے ہی جلدی سے اٹھ کر آہد کی طرف بڑھا شہریار لالا ہمیں کبھی آپ کے بارے میں نہیں بتایا آہد بھائی نے دعور اس کے پاس بیٹھ کر بولا تمہارے لالا صاحب کو لگتا ہے میں بھول گئے تھے آہد نے شرارت سے کہا اس کی بات سنتا شہریار مسکرانے لگا تم جیسے جین کو میں کیسے بھول سکتا ہوں شہریار نے اس کا شانہ تھپکا وہ تینوں ہچی مزاک میں لگے تھے نور نے آج پہلی بار شہریار کو اس قدر خوش دیکھا تھا فرنا وہ بہت خاموش اور سنجیدہ رہتا تھا شہریار آج کتنے خوش ہے نا نور نے آبی کو دیکھ کر خوشی سے کہا شہریار خوش تھا اور اسے خوش دیکھ کر نور بھی کھل اٹھی تھی ہاں لالا بہت خوش ہے یہ بہت اچھی بات ہے چلو اٹھو اب سونے چلیں آبی اجلت میں بولی آہد کی مجودگی سے اسے عجیب سی ہلجن محسوس ہو رہی تھی مجھے سارا دیکھنے تو دو نور نے شہریار کو مسکراتے دیکھ کر مگن انداز میں کہا صبح کالج نہیں جانا کیا وہ چپک کر یہاں بیٹھی ہو اٹھو ابھی نور آبی نے آہستہ آواز میں کہہ کر دھانت پیسے ہاں جاؤں گی نا پر ابھی سارا مجھے خوش تو ہونے دو وہ محبت سے کہتی شہریار کو دیکھ رہی تھی شہریار نے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دکھا پھرابر اٹھا کر جیسے پوچھا تھا کیا مسئلہ ہے بی بی اس کے دیکھنے پر وہ ہٹ بڑا کر نظری پھیرتی آبی کو دیکھنے لگی چلیں اس نے جلدی سے کہا نہیں نہیں ابھی تھوڑا اور دیکھ لو لالا کو آبی نے تنسیا ہزی شنم کرو تو اس پر تنس کر رہی ہو نور نے اسے گھورا شرم نہیں ہے مجھ میں آبی نے مکھی اڑائی میں جانتی ہوں تم ہمیشہ سہی بے شرم رہی ہو نور نے اسے تپانے والے انداز میں کہا اس بی شرمی کی وجہ تمہارا میرے ساتھ رہنا ہے تمہیں سے سیکھا ہے سب آپ انہیں شانش کھا کر سارے الزام اس پر ڈالا نوری سے گھورتی اٹھ کھڑی ہوئی چلو چڑیل اس نے آبی سے کہا آبی ہس کر اٹھ کھڑی ہوئی ان لڑکوں کو گوڈ نائٹ کہہ کر وہ دون اپنے کمرے کی طرف بڑھی جبکہ لڑکوں کی محفل دیر رات تک چمی رہی تھی اگلی صبح وہ دونوں یونی کے لیے تیار تھی اور شہریار کو ضروری کام کے وجہ سے زمینوں پر جانا پڑا ڈرائیور بھی موجود نہ تھا اہت چونکہ شہر کی طرف ہی جا رہا تھا اس لیے اس نے امجان سے اجازت دی کہ وہ ان دونوں کو انیورسٹری ڈوب کر دے گا امجان اسے باقشی اجازت دے دی تھی امجان کے کہنے پر وہ دونوں شہریار کی گھاڑی کی طرف بڑھی آبی کو اس کے ساتھ نہیں جانا تھا پر اس نے امجان سے اجازت دی تھی تو وہ کیسے انکار کر دی پیسے بھی وہ کون سے اسے کھا جائے گا اس نے پلٹ کر رہت کو دیکھا اور امجان سے مل کر ان سے دعائیں لے کر لے رہا تھا آبی نے کچھ پل اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا جبکہ اسے دیکھے شرارت سے ہستی نور جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے اور پیٹھے دروازہ لاک کر دی ہے آبی نے سر جھڑ کر پچھرا دروازہ کھولنا چاہا پر دروازہ لاک تھا نور کی بچی دروازہ کھولو اس نے نیچے جھکر ونڈو کے اس پار نور کو بیٹھی دیکھا جو مسکرا کر نامیں سر ہی لا رہی تھی آبی نے زور سے ونڈو پر ہاتھ مانا تب یہ ہوتی ان کی طرف آئے رہا اس نے آبی کے لیے اگلا دروازہ کھولا بیٹھیں شرافت سے کہا گیا آبی دانت پس کر دل ہی دل میں نور کو گالیاں دیتی آگے بیٹھی تمہیں میں میں دیکھ روں گی نور اس نے گردن پھر کر جباتے ہوئے کہا دھونے جواب دینے کی بجے شرارت سے آنکھ ماری آبی دانت کچھ کچھا کر واپس سامنے دیکھنے لگی آہد نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا رہی آپ کا کہا سچ ہو گیا آہد بھائی آپ نے کہا تھا نا اگر وقت آپ دونوں کو دوبارہ سامنے لے آیا تو آپ آبی سے نوول سنیں گے انہیں مجھے سے اس کی بات یاد دلائی تھی اس کی بات پر آہد مسکرانے لگا اگر آبی سنانا چاہے تو ضرور پڑنا میں انہیں فورس نہیں کروں گا اس نے ایک نظر کھڑی کھڑکی سے باہر جانتی آبی کو دیکھا کیوں آبی اس نے اپنی طرف متوجہ کیا گیا میرا ایسا کوئی رادہ نہیں وہ ہنوز باہر دیکھتے سنجیبی سے بولی اس کی بات پر نوول نے مو بنایا جبکہ آہد سار ہلا کر مدھن سا مسکر آ کر خموش ہو گیا وہ اکڑوسی لڑکی اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی اور اب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شہریار کی بہن ہے وہ اپنے دوست کی بہن کے بارے میں ایسے جذبات نہیں رکھنا چاہتا تھا پر کیا دل پر کسی کا بس چلا ہے نہیں نا پھر وہ کیسے اپنے دل کو روک سکتا تھا اس کے دل کو ابھی اچھی لگی تھی جبکہ دوسری طرف ابھی باہر دیکھتی نور کو کوس رہی تھی ساد اہد پر بھی حیران تھی پہلی ملاقات میں وہ اسے بہت چھوڑا قسم کا انسان لگا تھا پر اب اس کے ایک بار مانا کر دینے پر خاموش ہو گیا تھا شاید پہلی ملاقات میں وہ اسے غلط سمجھ بیٹھی تھی باقی کا رستہ وہ انہی سوچوں میں الچی رہی تھی اہد خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا وہ کوئی فرٹ قسم کا لڑکا نہ تھا بس شوق اس کی طبیعت کا حصہ تھی وہ ہسنے ہسانے والا نوجوان تھا پر ان سب کے باوجود وہ کبھی اپنی حد سے پاہل نہیں نکلا تھا اب اس کے دوست کی بہن اور اس کی عزت تھی تو اس طرح سے وہ اہد کے لیے ہی بھی احترام کے قابل تھی محبت کرنا بری بات نہیں تھی محبت تو ہو ہی جاتی ہے پر محبت کو پاک رکھنا اس میں کھوٹنا کرنا محبت میں محبوب کو عزت دینا اہم ہے محبت تو ہر کوئی کر لیتا ہے پر اسے نبھانے والے کم ہوتے ہیں محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا حضرت و طابعہ جب اپنی محبت کو نبھائے محبوب کا ہاتھ تھام کر ہر سرد گرم سے گزر جائے اسے کبھی کسی بھی حال میں تنہا نہ چھوڑے تب جا کر محبت کا اصل لطف آتا ہے بہت سے دن خموشی سے گزر گئے تھے سماب نوری اور اس کی امہ کو اپنے گھر لے آئی تھی وہ دونوں اب وہیں کام کر رہی تھی سماب نے نوری سے حاشم کے بارے میں جاننا چاہا تھا پر نوری کو حاشم کے نام کے لبا کچھ معلوم نہ تھا اور جنہیں معلوم تھا یعنی امتل افناندی اور تابین وہ انہیں بتانے والی نہ تھی سماب نے دل پر پتہ رکھ کر اتنے سالوں میں پہلی بار حسن افناندی کو کال کرنے کا سوچا پر نا اپنی پیاری بہن کو موت کے موقع بعد انہوں نے اس شخص کی شکل تک نہ دیکھی تھی انہوں نے حسن افناندی کے آفیس فون کیا کہ ان سے بات کر کے حاشم کے بارے میں جان سکے پر ان کی سیکرٹری نے بتایا کہ حسن افناندی بزنس کے سنسلے میں ملک سے باہر ہیں سماب کو بہت خوص آیا تھا اس شخص نے ساری زندگی بزنس سنبھالنے کے لابہ کچھ کیا ہی کیا تھا نہ وہ زنہرہ کو اس کا حق دے سکے اور نہ نازلی کو دوسری طرف نازلی نے اپنے آپ کو کسی حد تک مضبوط کیا تھا سانس چل رہی تھی اس لیے جینا تو تھا چاہے پھر وہ رو کر جیتی یا پھر خود کو مضبوط کر کے دنیا کو فیس کرتی اس نے دوسرا آپشن چنا تھا آگے کا تو اسے معلوم نہ تھا کہ کیا ہوگا پر فی الحال وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی وہ انہا کر واش روم سے نکلی پھر ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر باد سجھ آنے لگی یہ ماسٹر بیڈ روم حاشم نے اس کے لیے سیٹ کروا دیا تھا اس نے لاک نانا کی پر وہ حاشم خان تھا اپنی کرنائی سے آتا تھا اس نے اس روم کو نازنگ کے لیے سیٹ کروایا اور اپنا سمان اس کے ساتھ والے روم میں شفٹ کروا دیا تھا ڈارک پردے ہٹا کر خوبصورت سے وائٹ اور پنگ کر دیے گئے تھے تھیم بھی چینج کر کے وائٹ کیا گیا تھا علماری میں نازنگ کے بیشمار کپڑے سیٹ تھے اس چینج سے کمرہ بہت روشن لگنے لگا تھا نازنگ کی اس کمرے میں موجودگی حاشم کے دل کو سکون دیتی تھی نازنگ نے بال کھلے چھوڑے پیٹ سے سبزد بٹا اٹھا کر کندے پر ڈالا اور پھر سائٹ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی حاشم اس وقت آفیس میں ہوتا تھا جبکہ جس کی وجہ سے وہ گھر میں ایک گھوم پھر لیا کرتی تھی فرنہ اس کی موجودگی میں وہ زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی وہ وہاں سے لان میں آئی سنہری دھوٹ نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس کھینچی نازنی باجی چھوٹی پٹانی نے اسے ہال کے دروازے سے آواز گئے چھوٹی پٹانی کے لیے وہ نازنی بی بی سے نازنی باجی ہو گئی تھی ہاں چھوٹی پٹانی نازنی نے مڑ کر اسے دیکھا آپ کے لیے کافی لاؤ اس نے مسکرہ کر پوچھا کافی نہیں چوس لے آو نازنی نے منتہ مسکرہت کے ساتھ جواب دیا چھوٹی پٹانی جی کہتی اندر کی طرف بھاگی نازنی چلتی ہوئی آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھی اتنے دنوں کی سردی کے بعد اب نرم سی دھوپ میں بیٹھ کر اسے سکون محسوس ہو رہا تھا اس نے موبائل لے کر آنکھوں کے سامنے کیا پھر کامتی انگلیوں کے ساتھ آنی کا نمبر ملانے لگی وہ کل سے ہی نے کال کرنے کا سوچ رہی تھی پر اسے ڈر تھا یگر بابا جان کی طرح آنی نے بھی اس کا بروسر نہیں کیا تو وہ کیا کرے گی پراش دل کو مضبوط کر کے اس نے آنی کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا ہیلو دوسری طرف سے آتی آنی کے باز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی نازنی کے دل میں جیسے کچھ پگلنے لگا تھا آنکھوں میں ایک دم نمی پھیلی آنی اس نے نم آواز میں بکارا نازنی میری گھڑیا میری جان کیسی ہو کہا ہو تم سماپ تیجی سے بول رہی تھی میں ٹھیک ہوں آنی اس نے مو پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی تھی کہا ہو میری جان مجھے بتاؤ میں ابھی تمہیں لینے آتی ہوں سماپ نے اجلت سے کہا ان کا بس نہیں چلا تھا وہ نازنی کو کسی بھی طرح اپنے سامنے لے آتی میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی اس نے روندھی آواز میں کہا کیوں گھڑیا سماپ پیار سے بولی آپ کو معلوم ہے نہ آنی کہ کیا کچھ ہوا تھا سب نے مجھ پر کیا کیا الزام لگائے کیا آپ کو بھی ان سب باتوں پر یقین ہے مجھے صرف اپنی نیلی گھڑیا والی آنکھوں پر یقین ہے مجھے معلوم ہے میری نازنی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی سماپ نے اتنے نرم لہجے میں کہا تھا کہ نازنی کی آنکھوں سے شدت سے آنسو گرنے لگے سب نے مجھے غلط سمجھ آنی پاپا جان نے میرا بھروسہ نہیں کیا وہ رو رہی تھی اور کسی کو ہو نہ ہو پر مجھے تم پر بورا بھروسہ ہے میرا بچہ سماپ کے لہجے میں محبت اور دکھ تھا نازنی بھی نہ کچھ کہے روتی گئی اچھا بس اب رونا نہیں بتاؤ تم کہاں میں لینے آتی ہوں میں نہیں آ سکتی آپ کے پاس آنی نازنی نے اداسی سے کہا کیوں پوچھا گیا وہ شخص مجھے خود سے دور نہیں جانے دے گا نازنی حاشم کو اچھے سے جانتی تھی وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گا اور اگر وہ خود چلی بھی گئی تو وہ اسے کیسے بھی ڈھونڈ نکالے گا وہ شخص ہے کون وہ میری زندگی میں آنڈھی کی طرح آیا اور سب کچھ تحس نحس کر دیا اس نے مجھے ڈریس بتاؤ تمہیں لینے نہیں پر تم سے ملنے تو آ سکتی ہو نا جی پر ابھی نہیں کچھ دن بعد نازنی نے مدھم آماز میں کہا پہلے حاشم سے بات کرنا چاہتی تھی اسے ڈرتا کہیں آنی کے یوں آن چانا کہا جانے پر وہ بھڑک نہ جائیں اوکے گڑیا اسماپ نے لمبی سانس کھانچی نازنی نے ڈریس بتا دیا تھا پر گھر میں سب کا پوچھنے لگی اسے خوشی تھی کہ آنی نوری کے کو اپنے گھر لے آئی تھی کچھ دیر بعد کرنے کے بعد اس نے کال کٹ کی وہ خموشی سے بیٹھی تھی جب چھوٹی پٹھانی جوس لے کر آئی نازنی با جی اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا نازنی نے اسے دیکھا آپ رویا مت کریں مجھے اچھا نہیں لگتا وہ موو سہر کر بولی نازنی نے اس بات میں سر ہلا کر محبت سے اسے دیکھا اس کے اپنے پرائے ہو گئے تھے اور پرائےوں نے اسے اپنا بنا لیا تھا چھوٹی پٹھانی ابھی وہ اور بھی باتیں کرنے کے مور میں تھی جب دور کھڑ گی کڑے گل جانے سے آواز لگائی چھوٹی پٹھانی ادھر آؤ اوف مورے بھلا رہی ہیں میں ابھی جاتی ہوں آپ سے باتیں بات کروں گی وہ ایک ہی سانس میں کہتی وہاں سے بھاگی تھی نازنی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا پھر خموشی سے جوس پینے لگی اسے جوس پی کر گلاس میز پر رکھا تب ہی مین گیٹ کھلا اور ہاشم کی گاڑی اندر داخل ہوئی نازنی نے گردن پھیر کر دیکھا وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی تو گیا تھا پھر اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا نیوی بلو سوٹ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا پھر کام والے لڑکے سے کوئی بات کرنے لگا نازنی کچھ پل اس کی طرف دیکھتی رہی پھر سر جھٹک کر سیدھی ہو بیٹھی ہاشم نے منازم کو کار سے سمان نکالنے کا کہا پھر دور بیٹھی نازنی کو دیکھ کر قدم اس کی طرف بڑھائے تجھ کو دیکھوں تو نظریں نہ ہٹانا چاہوں ایک نظر میں ٹھہر جائے سمان نہ چاہوں اس نے پاس آ کر سلام کیا ناظرین منتہ مماز میں جھوکے سر کے ساتھ جواب لیا ہاشم نے کرسی کھینچ کر اس کے بلکل قریب رکھی پھر اس پر بیٹھ کر گلاسز اتار کر پیچھے کرنے لگی جب ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر کرسی کے سائٹ کو تھام کر اسے ایسا کرنے سے رکا اوپر دیکھو اس کی جھوکی آنکھوں کو دیکھ کر بولا کیوں نازنی نے چہرہ پھیر کر جواب دیا آپ میری طرف دیکھیں گی میسیس ہاشم یا میں خود آپ کا حسین چہرہ تھام کر اوپر کروں سنجیدگی سے کہا گیا دھمکیاں مت دیا کریں ہر بات پر نازنی نے جھڑ سے سر اٹھا کر غصے سے کہا تم روئی ہو وہ اس کے غلابی آنکھوں کو دیکھنے لگا رونے کے علاوہ میری زندگی میں اور ہے ہی کیا وہ تلخوی میں ہوں میری محبت ہے ایک بار دل کو نرم کر کے اسے میری محبت کے سنگ بہنے دو پھر دیکھنا ان آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے تمہاری آنکھیں رونے کا فن بھول جائیں گی تم صرف کلیوں کے طرح مسکراؤ گی کوئی دکھ تمہارے پاس نہیں آئے گا اس کے مدھم لہچے میں کہے الفاظ ایک فسو بھان رہے تھے پر وہ گوڑیا اس جادو کے ذریعے سے نہیں آئی تھی کیونکہ اس کا نازک دل درد کی لذت اچھے سے جانتا تھا وہ لڑکی تلخ حقیقت سے واقف تھی پھر کیسے اس شہزادے کی باتوں میں آ سکتی تھی میرے دل میں اتنے گھاؤ لگے ہیں یہ نرم نہیں ہو سکتا آپ کے لئے تو بالکل نہیں ان آنکھوں کو آنسو آپ نے دیئے ہیں اب انہیں آنسووں کی عادت ہے اب جھوٹے خواب دکھا کر میرا دل نہیں موڑ سکتے مجھے معلوم ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ سیائی مائل آنکھوں میں دیکھ کر تلخی سے بول رہی تھی تم ایک بار میری پناہوں میں آ کر تو دیکھو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا فادہ رہا اس کے گال کو نرمی سے انگلیوں کی پوچھ سے چھوا تھا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے ہاشیم خان اپنے گال کو چھوتے اس کے ہاتھ کو واہستہ سے پیچھے کر دی وہ تیکھے انداز میں بولی اتنی نازک سی ہو پھر تمہارا دے لئے پتھر کا کیوں ہے ہاشیم نے جیسے تھک کر پوچھا تھا اس کی بات پر نازلی مدھم سی مسکر آئی ہار ماننے لگے ہیں چھرانے والے انداز میں کہا گیا اس کی بات پر ہاشیم نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تمہاری محبت حاصل کرنے کے لئے مرتے دم تک لڑوں گا ہار ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ محبت پر ہی لگن سے اس کے خوبصور چہرے کو دیکھ رہا تھا دیکھا جائے گا نیلی آنکھوں میں تنسیہ چمک تھی ان آنکھوں کے پیچھے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا پر وہ ظالم آنکھیں تھی کہ ان میں اس کے لئے ایک پل کے لئے بھی محبت نہیں جا گی تھی فرض کرو وہ سرگوشی سے بولا نازلی اس کی طرف متوجہ ہوئی فرض کرو کہ میں مر جاتا ہوں تم کیا تب بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرو گی کیا تب بھی تمہاری آنکھیں مجھ سے ایک نظر محبت سے نہیں دیکھیں گی کیا تمہارے دل میں زیوانے کے لئے ذرا بھی درد نہیں جا گے گا وہ اسے دیکھتا بڑے سکون سے پوچھ رہا تھا اور اس کے سوالوں پر نالزنی کی پیشانی پر شکنے پڑی کبھی نہیں میری آنکھیں نہ میرا دل آپ کی محبت میں پاگل ہے ایک زبردستی کے رشتے کے علاوہ میرا آپ سے آپ کسی بھی طرح میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کی نیل نکل جائیں پھر میں آپ کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی نہ دیکھوں نالزنی جھنجلا کر غصے سے بول رہی تھی اس کی باتیں سنتے حاشم کے دل میں تیٹ پیوست ہوا تھا سیاہ آنکھوں میں درد پھیلا تھا جسے آپ اتنا چاہتے ہوں اس کے موہ سے آسی باتیں سننا دل کو چھلی کر دیتا ہے میرے مرنے کی دعا تو کرتی ہوگی نا تم اس نے عجیب سرد دو مسترب لہجے میں پوچھا تھا اس بات کو سن کر ایک دم ناظرین کے چہرے کی رنگت اڑی اس نے اپنی موت کی تو دعا کی تھی پر اس شخص کے لئے اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا میں نے آپ کے لئے کبھی ایسی دعا نہیں کی اس نے زرد چہرے کے ساتھ ہاشم کی وجیہ صورت دیکھی نیلی آنکھوں میں نمی پھیل رہی تھی اس کے جواب اس کے انداز پر ہاشم کے لبوں پر دھنسی مسکرہ ہٹ پھیلنے لگی وہ لڑکی بہت معصوم تھی دل کی صاف شفاف موتی جیسی وہ اتنی اچھی اتنی پیاری تھی کہ کیسے اس پر دل نہ ہارتا کوئی اس لڑکی سے پوچھتا نہ کہ وہ ایسی کیوں تھی اب اگر اسے دیکھ کر کسی کا دل پاگل دھڑک اٹھا تھا تو اس میں اس شخص کی کیا گل تھی وہ تھی ہی محبت کرنے کے لائے وہ اسے نازک پھولوں کی طرح سمیٹ کر رکھنا چاہتا تھا پر وہ تھی کہ اسے پچ پچ کر چلتی تھی وہ دن بہ دن جتنا اس کے قریب سے جانتا جا رہا تھا اتنی ہی وہ اس کی آتی جاتی سانسوں میں بسنے لگی تھی اس کے وجود سے خوشبو بن کر لپٹ رہی تھی اس کے دل کو اپنی مٹھی میں قید کر رہی تھی میں نے واقعی ایسی دعا نہیں کی نازی نم آنکھیں جھکا کر ہاتھ مسلنے لگی ہاشیم کی بات نے اسے بے چین کر دیا تھا اچھا ہاشیم اس کا گھا تپک کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا آو تمہارے لئے کچھ چیزیں لائے ہوں آ کر دیکھو زرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا وہ اسے لے کر آگے بڑھنے لگا نازی سر جھکا اس کے ساتھ چل رہی تھی وہ کیسے اس قدر بری لڑکی سمجھ رہا تھا کیا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی موت کی دعا کرتی ہوگی ہاشیم کی بات سے اس کا دل دکھا تھا وہ بھلے ہی عذیت میں ہوتی پر وہ دوسروں کے لئے بری دعا کبھی نہیں کرتی تھی یہ بات اس کے دل کو گھوارا ہی نہ تھی ہاشیم سے دیکھ کر سیرنے چرتا دوسرے فلور پر آیا اور پھر آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھل کر اندر قدم رکھا یہ دیکھو اس کے بعد پر نازی نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظریں حیران رہ گئیں وہ بہت بڑا سا کمرہ تھا دروازے والی دیوار جس کے پاس وہ کھڑا تھا اسے چھوڑ کر باقی تینوں گلاس فالز تھی جن سے پردے ہٹے ہوئے تھے سنہری دھوپ چھن کر گلاس فالز سے ہوتی کمرے کے سونے جیسے چمک دے رہی تھی وہ کچھ آگے بڑھی کمرے میں نظر دھڑائی بائیں طرف سوفا سیٹ رکھا تھا باقی کمرے میں کچھ نہ تھا پر وہاں سب سے ضروری چیز جسے دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا دائیں طرف والی گلاس فالز کے سامنے ایک بڑا سا میسہ جس پر مختلف بروشز اور رنگ رکھے تھے میس کے ایک طرف کینمس رکھا تھا ناظرین چیزوں کو دیکھ کر کھلسی اٹھی تھی چہرہ خوشی سے گلابی ہونے لگا تھا اس نے پلٹ کر ہاشم کو دیکھا یہ میرے لیے اس نے بھی شکینی سے پوچھا ہاشم کے ربوں پر بھی ساختہ مسکراہت پھیلی وہ جانتا تھا یہ گیپٹی سے بہت پسند آئے گا اور ایسا ہی ہوا تھا چھی ہاں آپ کے لئے وہ دلکشی سے مسکرایا ناظرین کی چہرے پر خوشی دے کر اس کے دل میں سکون اتر گیا تھا تھینک یو وہ منتھم آواز میں کہتی میل سے چیزیں اٹھا کر دیکھ رہی تھی ہاشم نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھ کر مگن انداز میں ان چیزوں کو جائزہ لیتے دیکھ رہا تھا سیاہ چمکتی آنکھیں ناظرین کی پشت پر تھی وہ اس لڑکی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا سوائے اس سے دور جانے کی خوشی کے وہ دونوں اپنے دل سے قریب چیزوں کو محبت سے دیکھ رہے تھے ناظرین اپنی رنگوبری دنیا کی چیزوں کو اور ہاشم اپنی ناظرین کو آبیرنور لان میں بیٹھی تھی جب مین گیٹ کھلا اور دو عورتیں اندر داخل ہوئی وہ دونوں میں اسپان ہونے کے ناتے جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھنے لگیں انہیں سلام کیا پھر ساتھ لیتی اندر کی طرف بڑھی جانے وہ دونوں کون تھی لباس سے تو کچھ اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی پر وہ لوگ انہیں جانتی نہ تھی انہیں حال میں بٹھایا گا نور ان کے پاس بیٹھی جبکہ آبیرنور امجان کو بلانے کے لیے گئی تھی آپ مہنور ہیں یہ خاتون جو سرخ و سفید تھی انہوں نے پوچھا جی ان دونوں کی جائزہ لیتی نظرے خود پر محسوس کر کے نور کو عجیب سا لگا آپ خان بابا کی بیٹی ہیں ایک دوسری خاتون بولی جو کہ دبلی پتلی شاتر سی خلگ رہی تھی چھے نور نے مختصر جواب دیا پھر دل ہی دل میں امجان کے جلدی آنے کی دعا کرنے لگی ان دونوں خاتون کی نگاہیں جیسے اس کا پوس مارٹم کر رہی تھی نور کو جنجلہ ہٹسی ہونے لگی امجان کو آتے دیکھ کر اس کے لمبی سانس کھینج کو شکریہ ادا کیا پھر جلدی سے اٹھ کر آبی کی طرف بڑی دو بھائن عورتوں کی نگاہیں اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اس نے آبی کے کون میں سرگوشی کی کہیں تمہارا رشتہ لے کر تو نہیں آئی آبی نے شرارت سے کہا دونوں کمرے میں داخل ہوئی پکواس نہ کرو نور پہلے سے جنجلائی ہوئی تھی آبی کی بات پر خوزے سے اس سے مارنے کے لیے آگے بڑی معافی معافی پریشانی سے سوچ کی لکیریں تھی شام کی سرمہی روشنی رات کے اندھیلے میں بدلی تو وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی امجان سے موچھو سر آبا وہ خاتونیں کیوں آئیں تھی ابھی کہہ کر آگے بڑی ارے دفع کرو پیسے ہی آئی ہوں گی تم چلو کافی بنا کر پلاو مجھے نور اس کا ہاتھ تھم کر کچن کی طرف بڑی وہ عورتیں جانے کیوں نور کو زہر لگیں تھی وجہ ان کی کیمرے جیسی نظروں سے نور کا جائزہ لینا تھا تمہیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی ہے آبی نے مو بنا کر کہا تو اچھا ہے نا نور نے آنکھیں ٹپ ٹپ آئیں آبی اہم جڑتی کافی بنانے لگی نور ایک طرف رکھے ٹیبل کے گرد بیٹھی تب ہی وہاں دعوت ٹپک پڑا ہیلو مانا بیلی وہ نور کے بال بگاڑ کر کرسی کے سیڑ کر بیٹھا جین کہیں کہ نور نے اپنے بال ٹھیک کر کے اسے گھورا بریکنگ نیوز لائیا ہوں اس نے اعلان کیا کیسی نیوز آبی نے گردن پھیڑ کر جلدی سے پوچھا نور کے لیے رشتہ آیا ہے دعوت نے ہس کر بتایا ہائے سچی آبی نے حیرت سے کہا نور بہران سی آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی نور میں نے کہا تھا نا آبی اسے دیکھ کر ایک دم شرارت سے ہسی تھی کھالی زبان والی چڑے لو تم تو نور نے دانت پیس کر کہا دعوت نے اس کی بات پر کہکہ لگایا دھرتب کر اٹھکڑی ہوئی کہاں جا رہی ہو دعوت نے ہسی روک کر پوچھا ہم جان سے پوچھنے تمہاری باتوں کا مجھے ذرہ بھروسہ نہیں وہ غصے سے کہتی کچن سے باہر نکلی ہاں ہاں جا کر پوچھ لو دعوت کی مسکراتی آواز نے اس کا پیچھا کیا تھا وہ سر جھٹک کر آگے بڑی کھالی ڈور سے گزر رہی تھی جب سامنے سے آتے شہریار کو دیکھ کر رک گئی شہریار چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور نور کو لگا تھا کہ وہ آگے بڑھ جائے گا پھر اس کا رستہ روکر کھڑا ہوا آج تو بہت خوش ہوگی نا تم اس نے سنجیدگی سے کہا نور نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا کیوں اس نے شہریار کو دیکھ کر آبر اٹھایا مجھے نیچہ دکھا کر اس نے دانت پیسے میں نے آپ کو کب نیچہ دکھایا نور حیران و پریشان تھی ابراہیم کو کب سے جانتی ہو جو اس نے اپنا رشتہ بھیجے تمہارے لئے جب آ کر وہ لال آنکھوں کے ساتھ بولا کھون ابراہیم نور علچی تھی اس نام کے شخص سے تو واقف بھی نہ تھی ٹراما مت کرو اپنی دوست کی شادی میں اسے ہس ہس کر باتی کر رہی تھی تم شہریار کے لہجے میں جلن تھی نور نے اس کی بات سن کر دماغ پر زور ڈالا تو اسے وہ شخص یاد آیا اوہ وہ شخص جس نے مجھے جھمکہ اٹھا کر دیا تھا نور نے جلدی سے پوچھا مجھے کیا معلوم جھمکہ دیا تھا کہ دل وہ جھنجھلایا فیسے کب سے ملاقاتی ہو رہی ہے اس سے کب سے جانتی ہو اسے اس نے ایک دم سپورٹ لہجے میں پوچھا میں اس شخص کو نہیں جانتی شہریار میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں نور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہر مجھرم پکڑے جانے پر یہی کہتا ہے خصے سے بولا اس کی بات پر نور جل بن گئی اچھا ٹھیک ہے جانتی ہو اس شخص کو ملاقاتیں بھی کرتی تھی آگے بھی ملوں گی اور شادی بھی اسی سے کروں گی میں جو بھی کروں اس سے آپ کو کیا مسئلہ وہ تپ کر بولتی چلی گئی اس کی بات پر شہریار خصے سے آگے بڑھا نور ایک دم پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی وہ اس سے قریب رکا تمہارا مجھ سے اور کوئی رشتہ ہو نہ ہو پر تم اس گھر کی عزت ہو خان بابا کی بیٹی ہو اور خان بابا کی عزت پر میں آنچ تک نہیں آنے دوں گا وہ اس آواز میں گر آیا آگے اگر تم نے کچھ بھی الٹا سیدھا کیا میں تمہارا گلہ دبا دوں گا سمجھی وہ شبا کر کہتے اسے سو سے دیوار پر ہاتھ مارا نور سہم کر آنکھیں میچ گئی چہیار نے کچھ پل اس کے زرد چہرے کو دیکھا پھر مٹھیاں بیچ کر لمبے ڈھگ بھرتا آگے بڑھ گیا نور نے جھڑ سے آنکھیں کول کر اس کی پشت کو دیکھا آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے ہم کھلا دبا دیں گے کیوں میں ان کا سر پھار دوں گی ایسا کرنے سے پہلے وہ نام آواز کے ساتھ گھوسے سے بڑھ بڑھا رہی تھی سالم جاہل آدمی اسے معلوم بھی ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں پھر بھی فضول باتوں سے غریز نہیں کرتا جل کو کڑا سڑو کوئن کا جانے خود کو کیا سمجھتا ہے عقل تو نام کی نہیں ہے اس شخص میں وہ دل کی بڑھا سس نکال رہی تھی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر اس شخص کے خلاف الفاظ شہریار کی باتیں اسے ہمیشہ دکھ دیتی تھی پیار سے بات کرنا تو جیسے اس آدمی نے سیکھا ہی نہ تھا آنسو صاف کرتی وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی اب امجان سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ شخص ان سب باتوں کو اچھے سے بتا چکا تھا شہریار اپنے کمرے میں آیا اور پھر بھی اچانی سے ٹھہلنے لگا وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا اور امجان سے ملین کے کمرے کی طرف بڑھا وہ دروازے پر دستک دینے ہی مالا تھا جب امجان کی بات پر تھم گیا وہ دعور سے بات کر رہی تھی ان کی بات سن کر شہریار وہیں تھم گیا اس کی حمد نہ ہوئی کہ اندر جاتا نور کے لیے رشتہ آیا تھا یہ بات وہ کسی طور حضم نہیں کر حضم کر گیا پر جب امجان نے اس لڑکے کا نام لیا اور بتایا کہ وہ اسما کا قزن ہے شہریار کے دل میں آگ جل اٹھی اس شخص کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی پھر کچھ پل بعد مہنور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ غصہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا وہ چکر کاٹ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا اس کے دوست اسما کے بھائی کا فون تھا اس نے کال پک کی ہیلو اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی شہریار نے معذرت کرنے کے لیے فون کیا ہے ابراہیم نے ابھی مجھے بتایا ایم سوری یار اگر مجھے پہلے اس کے رادے معلوم ہوتے تو میں اسے روک لیتا دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں کہا گیا وہ جانتا تھا کہ نور شہریار کی منگ ہے پھر ابراہیم کا اس کے لیے رشتہ بینا بینا اسے شرمندہ کر گیا تھا ابراہیم یہ بات نہیں جانتا تھا پر امجان نے اس کی والدہ اور پپو کو بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے وہ دونوں خواتینیں بھی شرمندہ سی معذرت کرتی وہاں سے گئی تھی شہریار اب اس کی بات کے جواب میں کیا کہتا جو کچھ بھی ہوا تھا وہ واقعی برا ہوا تھا پر وہ اپنے کزن کی طرف سے معافی مانگ رہا تھا تو شہریار نے اس کی معذرت قبول کر کے فون بند کر دیا اس کے منگیتر کے لیے رشتے آ رہے تھے اور یہ بات اس کی انہا کو گوار آنا تھی وہ بھلے ہی نور کی محبت سے انکاری تھا پر نور کا نام اس کے ساتھ جھڑا تھا پھر وہ کیسے برداش کرتا کہ کوئی اور اسے پانہیں کی چاہ رکھتا ہو کرکی کے پاس کھڑا آسمان کو گھورتا وہ مسلسل سوچوں میں گمتان پیسنے میں مصروف تھا تیری خوشبو نہیں ملتی تیرہ لہجہ نہیں ملتا ہمیں تو اس شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا ناظرین کمرے سے باہر نکلی پیچ کپڑوں میں اس نے ہمڑنگ دبھٹا سر پر اڑا تھا اور شانوں کے گھٹ بلیک شال لپیٹی ہوئی تھی دائیں کندے پر بیگ لٹکا تھا وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی کلی اس نے رشید بابا جو حسن بلا میں اس کے ڈرائیور تھے انہیں کال کر کے اپنی کتابیں منگوائی تھی ہاشیم کا اسے فیلحال یونی کا نہیں بتایا تھا وہ چل دیئے دائیں گروہ میں داخل ہوئی اسے لگ رہا تھا شاید ہاشیم اسے جاننے نہ دے پر وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی ہاشیم وائٹ شرٹر بلیک پینٹ میں تیار ہوا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر میں اس کے اس پارک کھڑی نازنی کو دیکھا کہیں جا رہی ہو اس کے تیاری کو دیکھ کر پوچھا گیا شنیورسٹی نازنی نے مختصر جواب دیا اوکے ہاشیم نے سکون سے کہا پھر گلاس میں جوس ڈالنے لگا شنیورسٹی کیا نام کیا ہے اس کے پوچھنے پر نازنی نے اسے نام بتایا تو ہاشیم نے سر ہلایا پھر بولا آؤ ناشتہ کرو مجھے بھوک نہیں وہ بیزاری سے بولا وہ سوچ رہی تھی کہ یونی جا کر آبی اور نور سے بھلا کیا کہے گی ساہری سی بات ہے اسے کوئی جھوٹی بولنا پڑے گا اور وہ اپنی دوستے سے جھوٹ بولنے کے خیال پر اس نے جنجلہ ہٹ ہونے لگی ہاشیم خموشی سے کرسی دکھیل کر اٹھتا نازنی کی طرح بڑا نازنی نے چونکر اسے دیکھا پھر جھڑ سے کر کچھ قدم پیچھے ہوئی میں کوئی تمہیں کھانے تو نہیں رہا نازنی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا ناشتہ کرنے مسکرہ کر کہا گیا نہیں میں چلتی ہوں یونیورسٹری سے لیٹ ہو جاؤں گی وہ جلدی سے کہتی پلٹ کر جانے لگی ہاشیم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما پھر اسے لئے ٹیبل کی طرف بڑھا پیگ لے کر کرسی پر رکھا اور دوسری کرسی پر اسے بٹھایا یہ لو اسے جلدی سے پیو اس نے جوس کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا میرا دل نہیں کر رہا نازنی جنجلائی یہاں بندہ اپنی مرسی سے رہ بھی نہیں سکتا وہ زیادہ تر پینا کھائے ہی یونیورسٹری جاتی تھی گھر میں تو اسے کوئی نہیں رکتا تھا پھر یہ شخص اسے کیوں فورس کر رہا تھا ناشتہ نہ کرنے سے تو وہ مر تو نہیں جائے گی جو وہ اسے ناشتہ کروانے پر دولا تھا گل جان آپ نازنی کے لیے دودھ ہی لائیں یہ جوس نہیں بھی نہ چاہتی ہاشیم نے انچے آواز میں کچن کی طرف مو کر کے کہا میں جوس ہی لے لیتی ہوں دانت پیس کر نازنی نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا پھر سپ لینے لگی ہاشیم نے اس کے کمزوری پالی تھی تب ہی سے کابو کر پایا تھا ہاشیم کو دے کر مسکراہت دباتا کرسی کی پشت پڑ ڈالا اور کوٹ اٹھا کر پہننے لگا نازنی جوس ختم کرتی جلدی سے بیک تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی چلو ہاشیم نے ٹیبل سے کار کی چابی اٹھا کر اسے دیکھا آپ کہاں اس نے حیرت سے پوچھا اس سے آنے کا اشارہ کرتا وہ آگے بڑھا یہ آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی مجھے ٹرائیور کے ساتھ جانا ہے اس کے پیچھے چلتی وہ بیزاری سے بولی مجھے اپنا ٹرائیور ہی سمجھو وہ مسکراتی آواز میں کہا گیا نازنی نے لمبی سانس کھینچ کر ہار مانی میں صرف آج ہی آپ کے ساتھ جاؤں گی روز نہیں اس نے دھوٹوک انداز میں کہا اچھا ٹھیک ہے میسیس اب چلو بھی فومان جانے وال انداز میں کہتا ہے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرنے لگا نازنی اس کے ساتھ پورچ میں آئی دونوں کار میں بیٹھے تو ہاشیم نے کار آگے بڑھا دی یونیورسٹی کے پارکنگ گیریہ میں کار رکی نازنی جلدی سے باہر نکلنے لگی سنو ہاشیم نے پکارا بولیں وہ بینہ اس کی طرف دیکھے بولی اپنا خیال رکھنا محمد سے کہا گیا نازنی کچھ وقت تھم گئی پھر جلدی سے کار سے باہر نکلی ہاشیم نے اسے یونیورسٹی میں داخل ہوتے دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی نازنی آج اتنے دنوں بعد جنی آئی تھی اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کا پہلا دن ہو دور گراؤنڈ میں وہ دونوں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی نظر آئیں اتنے دنوں بعد ان دونوں کو دیکھ کر نازنی کا دل کھلسا اٹھا تھا وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھی اسلام علیکم دونوں اس کے سلام کا جواب دیکھ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہانسی نے اداسی سے انہیں دیکھا پھر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی نراز ہو مجھ سے مصومیت سے ہاتھ مسل کر پوچھا ست کے جاؤں اس مصومیت پر اتنے دنوں تک انجان رہ کر بھی ایسا سوال کر رہی ہے نور نے تنسیہ کہا کہاں تھی تم نازلی کچھ حساس ہے تمہیں کہ ہم کتنے پریشان ہوئے ہیں جو ابھی مسلہ تھا تمہیں میں پتا تو سکتی تھی نا پریشانہ موبائل بند کر لینا اور یونی نہ آنا یہ سب کیا تھا اب انہیں اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا ایم سوری نازلی کے آواز نم ہوئی جو اس پر بیٹی تھی وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی اسی لئے سوری کے لابہ اور کچھ کہہ نہ سکی اوف اب رو تو مت یار نور کا دل اکتم نرم ہوا اس نے نازلی کے ہاتھ نرمی سے تھامے ایم رہیلی سوری اس نے نام آنکھے اٹھا کر دونوں کو دیکھا اوف اب سوری کو چھوڑو رونا بند کرو اب انہیں مسکرا کر اس کے ہنسو صاف کیے چھے بتاؤ آئی کیوں نہیں اتنے دن نور نے جلدی سے پوچھا وہ میں نازلی ججک رکی وہ میں بیمار تھی پھر جلدی سے جھوٹ بول گئی ہائے ظالم ہمیں کیوں نے بتایا تم نے دیکھو نور اس کی صورت بھی کیسی زرد ہو رہی ہے اب انہیں فکر مندی سے کہا اب کیسی ہو نور نے محبت سے پوچھا اب تو ٹھیک ہوں وہ ایک دم مسکرائی ناراض تو نہیں ہو اس نے دونوں کو دیکھا پہلے بھی نہیں تھے آبی نے آنکھ ماری اتنی پیاری لڑکی سے ہم ناراض نہیں ہوتے نور نے ہستے ہوئے اس کا گال کھانچا تم آئی تو رونک آئی ہے ورنہ اس نور نے تو مجھے پاگل کر دیا تھا آبی نے شرارت سے کہا بیٹا پاگل تو تم پہلے سے ہو اس بات کلزا مجھ پر تو نہ ڈالو تو انہیں مکھی اڑائے ناراض ایک دم ہستے لگی وہ دونوں اس کے لئے اللہ کا دیا ہوا توفہ تھی جنے پا کر اس کی تنہا بے رنگ زندگی رنگ بھر دیے گئے تھے میں نے تم دونوں کو بہت مسکیا اس نے محبت سے کہا زیادہ کسے مسکیا تو انہیں جھڑ سے بولی مجھے اور کسے اب انہیں شانج گیا دفعہ دور تمہیں تو نہیں مجھے تو انہیں اسے گھور کر کہا لڑائے نہیں میں نے دونوں کو برابر ہی مسکیا چڑے لو اس نے پہلی بار شرار سے انہیں چڑے لے کہہ کر پکارا تھا اس بات پر نور اور آبی کھل کھلا اٹھی بیماری نے اس پر خوب اثر کیا ہے نور مزے سے بولی لڑکی تیز ہو گئی ہے آبی نے بھی لکمہ دیا دونوں نہیں جانتی تھے کہ اسے ایسا بنانے والا ان کا لالا محترم ہی تھا ان کی بات پر نازلی سر جھٹے کر مسکرائی اچھا سنو نازلی نور اس کے ساتھ چپکر بیٹھی نازلی نے سوال یہ نظروں سے اسے دیکھا جبکہ آبی کے دل میں گھنٹی بجی اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ضرور آبی کے خلافے کچھ بولنے والی تھی وہ بکشوف والا لڑکا یاد ہے نا مزے سے پوچھا گیا ہاں نازلی نے اس بات میں سر ہی رہا نور کوئی بکواس منت کرنا آبی نے انگلی اٹھا کر بان کیا ارے چپ نور نے اس پر دھیان نہ دیا نازلی وہ لڑکا نا شہرہار کا دوست نکلا وہ بھی زمانوں پرانا یونی فیلو نور مزے سے تعلیم جا کر بولی واقعی نازلی حیران تھی آہو اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آبی کو پسند کرتا ہے تو انہیں سرگوشی کی جو آبی سن چکی تھی فضول مات بولو نازلی سے روک دو ورنہ میں اس کی زبان کار دوں گی آبی خسے سے تپی نازلی نے اپنی مسکراہت دبائی فاللہ میں نے اس کی آنکھوں میں آبی کے لئے محبت دیکھی ہے نور مگنسی بولی ایسی تم لوف گرو آبی نے تنسیہ کہا بیٹر سالوں سے محبت سے واقف ہوں سامنے والے کی آنکھیں دیکھ کر پہچان لیتی ہوں نور گردنکڑا کر بولی کیا سچ میں ایسا ہے نازلی نے تجسس سے پوچھا ایسا کچھ نہیں ہے اس چڑھل کی باتوں میں نہ آنا آبی نے نازلی کو اپنی طرف متوجہ کیا دیکھنا ایک دن میری بات پر یہ چڑھل ضرور یقین کرے گی نور نے آنکھ تباہ کر نازلی کو دیکھا وہ مسکرانے لگے اچھا میری باتیں تو بتا دیں اب ذرا میں تمہاری بات بتاؤں آبی نے آسینے اوپر کی نوری سے گھونے لگی جبکہ آبی نازلی کو رشتے والی بات تو کا بتانے لگی ابھی مسالہ لگا لگا کر نازلی کو نور پر بھی تھی کہانی سنا رہی تھی نازلی کنٹرول کرنے کے باوجود ہسنے لگی تھی اور جبکہ نور تبکرینے مسنوری غصے سے گھو رہی تھی نازلی کو یوں مسکراتے دیکھ کر اسے اچھا لگ رہا تھا جبکہ ان کی دوستی ہوئی تھی نازلی اسے بہت تنہا اور اکیلی لڑکی لگی تھی اب ان کے ساتھ مل کر وہ کسی حد تک بدل گئی تھی نور جانتی تھی وہ اب بھی اپنے خول میں بند تھی اس سے بہت کچھ چھپا لیا کرتی تھی پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خول سے باہر آ کر ایک زندہ دل لڑکی بن جائے گی اور ویسے بھی جس کے ساتھ نور اور آبی ہوں وہ زیادہ دے تک تنہا اور خموش نہیں رہ سکتا انہیں مسکراتے دیکھ کر خیالوں سے چونگتی وہ بھی مسکرانے لگی پھر ان کے ساتھ ہی باتوں میں شامل ہو گئی اتنی دنوں بعد ان دونوں کے ساتھ کی وجہ سے نازلی کے دل میں سکون اترا تھا ان کے ساتھ ہسی مزا کرتی وہ وقتی طور پر ساتھ بیٹھتی ہسی خوشی اپنی زندگی گزار دے یونی کی چھوٹی ہوئی تر نازلی نور اور آبی کے ساتھ باہر کی طرف بڑی پارکنگ لوٹ پہ پہنچ کر وہ جلدی سے انہیں علاف اس کہتی آگے بڑی اسے ڈھرتا کہ گئی وہ حاشم کے ساتھ دیکھ کر کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھیں آبی اور نور باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی جب نور نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا نور اسے نازلی کسی کے ساتھ کھڑی نظر آئی نور نے پوریاں کے کھول کر سامنے دیکھا آبی وہ دیکھو یہ حاشم لالا ہی ہے نا نازلی کے ساتھ نور نے جلدی سے آبی کو اس کی طرف متوجہ کیا ہائے ہاں یہ حاشم لالا ہی ہے ابھی یہ حیرت سے کہا دونوں حیرت سے آنکے پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی حاشم نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے کندے سے شال ٹھیک کی انداز بتا رہا تھا نور اس کا ہاتھ تھام کر جھڑ سے آگے بڑھی دونوں تیزی سے ان کی طرف بڑھ آئندھی پر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھ گئی اوف ربا یہ کیا سین ہے نور نے علج کر آبی کو دیکھا یہ تو حاشم لالا سے مل کر ہی پتا چلے گا ابھی نے جواب دیا کال کرتی ہوں لالا کو نور نے بیک سے موبائل نکالا پھر حاشم کا نمبر ڈائل کرنے لگی بیل جا رہی تھی پر وہ کال نہیں پک کر رہا تھا کال پک نہیں کر رہے دھونے مو بنایا اب کیا آبی نے اسے دیکھا چلو خان ملہ چلتے ہیں نور نے مسکرا کر چھٹکی بجائی چلو پھر آج لالا کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں آبی نے شرارت سے آنکھ ماری پھر دونوں ہسی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی حاشم ڈائیو کرنے میں مصروف تھا اور موبائل سائلنٹ پر لگا ہوا تھا اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھا تھا اسی لئے اسے نور کی کال کا پتہ نہ چلا کار خان ملہ میں رکھی دھاسی اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی حاشم نے اسوی سے بات کرنے کے لئے موبائل نکالا اور اس نے سکرین پر نور کی مسکر دیکھی تو پھر اس کا نمبر ڈائل کیا کال کی تھی تم نے نور کے کال ٹھانے سے ہی پوچھا چھی ہاں دھونے مو بنا کر جواب دیا کیا بات ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہاشم ایک دم پریشان ہوا بات جو بھی ہے خان ملہ آ کر بتاتی ہوں تم یہاں آ رہی ہو اس نے حیرت سے پوچھا شیس لالا میں اور آبی دھونے ہسی دبائی تم لوگ یہاں مت ہو میں ریسٹرنٹ جا رہا ہوں تم بھی وہاں پہنچو پھر ساتھ میں لنچ کرتے ہیں اور بات کریں گے اوکے وہ جلدی سے بولا کہ کہیں وہ شرارت کی پولٹیاں یہاں نہ پہنچ جائیں پھر ناظرینیں دیکھ کر جانے کے سری ایکٹ کرتی گھر میں کیوں نہیں نور نے مو بسورتی آواز میں پوچھا کیونکہ میں گھر میں نہیں ہوں وہ چھوٹ بول گیا اوکے کونسے ریسٹرنٹ نور کے پوچھنے پر اس نے نام بتایا اور نور نے ڈرائیور کو گاڑی کا رخ موڑنے کا کہا کال بند کر کے ہاشم نے جلدی سے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی جانے میڈم کو کیا بات کرنی ہے ہاشم کو لوگا کہا تھا کہ شاید حویلی آنے کا کہیں گی یہ یونیورسٹریز کی چھٹی کا وقت تھا پر وہ جانے گھر جانے کی بجائے اس سے ملنے آ رہی تھی پر وہ دونوں کونسی یونی میں تھی ہاشم کو یاد نہ آیا اسے خود پر افسوس ہوگئے اسے معلوم ہی نہ تھے کہ وہ دونوں کونسی یونی میں پڑتی ہیں نور کی اچانک کال سے اسے ٹینشن میں ڈال دیا تھا جانے کیا بات ہوگی کہیں ہم جان کی طبیعت پھر خراب تو نہیں ہو گئی وہ سوچوں میں گم ریسٹورن میں پہنچا کار پارک کرتا اندر کی طرف بڑھا دور کونے والی ٹیبل پر وہ دونوں پہلے سے مجود اس کا انتظار کر رہی تھی وہ ان کی طرف بڑھا دونوں نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور جواب دیتے ہیں ان کے سامنے بیٹھا پھر گلاسے ستار کر ٹیبل پر رکھے اور دونوں اسے گھو رہی تھی کیا بات ہے ہاشیم نے اب روٹ آ کر پوچھا آپ نال جی کے ساتھ کیا کر رہے تھے تو انہیں جھٹ سے پوچھا ہاشیم نے حیرت سے اسے دیکھا تمہوں کسے جانتی ہو چھی ہاں ابی نے جواب دیا سیم یونی ہاشیم نے ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے ہو کر کہا سیم کلاس بھی ابی نے مجھے سے بتایا لالا وہ دوست ہے ہماری انہیں ابی کی آنکھوں میں دیکھا اچھی بات ہے وہ پر سکون انداز میں بولتا ریلاکس ہو کر بیٹھا ہماری تو دوست ہے پر آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے جو آپ اسے یونی سے لینے آئے تھے تو انہیں تیکھے انداز میں پوچھا میری بیوی ہے وہ سنجید کی سے بتایا گیا what نور کی آنکھے پھٹ گئی ان دونوں کو زور کا جھٹکا لگا تھا لالا مزاک نہ کریں اب کی بار آبی نے کہا سچ کہہ رہا ہوں وہ سنجیدہ تھا پھر یہ سب کیسے اور دھور سے بات نہیں ہو رہی تھی یہ سب کیسے ہوا تم لوگوں کو جان کر اچھا نہیں لگے گا ہاشیم نے صاف الفاظ میں کہا ہمیں جاننا ہے ابھی جھڑ سے بولی بتائیں لالا اخر یہ ماجرہ کیا ہے نور جنجلا کر پوچھا ہاشیم مزاک نہیں کرتا تھا ورنہ اسے یہی لگتا کہ وہ بس انہیں چڑھا رہا ہے پر وہ بلکل سنجیدہ تھا are you sure ہاشیم نے تصدیق چاہی دونوں نے زور زور سے اس بات میں سر ہیلایا ہاشیم نے انہیں شروع سے لے کر اب تک کی ساری بات بتائی کچھ بھی پشیدانہ رکھا وہ اپنی غلطی بھی مان گیا تھا جبکہ ہاشیم کی بات سن کر ان دونوں کے ہوش اڑ گئے اوہ میرے اللہ لالا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دونے شوق لہجے میں کہا اس کی رنگت زرد ہونے لگی تھی میرا خود پر بس نہیں تھا وہ پشانی مسل کر بولا آپ نے بہت خلط کیا ہے آپ انہیں افسوسے سے دیکھا میں اپنی غلطی مانتا ہوں وہ کہہ کر ٹیبل کو گھوڑنے لگا کیا آپ کی غلطی مان لینے اس نازلی کا دو ختم ہو جائے گا جو کچھ اس نے کوئے کیا وہ اسے سب مل جائے گا نہیں لالا اس لڑکی کو آپ نے پرباد کر دیا ہم سب کی امیدوں کو بھی توڑا ہے آپ نے آپ نے اسے ایسے شادی کر لی جیسے آپ کو کوئی اپنا ہی نہیں ہم سب مر تو نہیں کہے تھے آپ نازلی کو پسند کر دیتے تو آپ ہم سے بات کرتے ہم اسے اپنے ماں باپ سے کسی بھی طرح آپ کے لئے مانگ لیتے پر آپ یہ جو آپ نے کیا ہے نا بہت کھلت کیا ہے بلکہ یہ آپ کی محبت نہیں خود گرزی ہے وہاں نور غلابی آنکھوں کے ساتھ ہاشم کے سپاوٹ جہرے کو دیکھ کر بول رہی تھی میری محبت پر سوال مت اٹھاؤ مانو میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہاشم نے اسے دیکھ کر بھاری آواز میں کہا اس لڑکی کو اتنے دکھ دیکھ کر بھی آپ محبت کی بات کرتے ہیں ہوتل خوئی ہم جسے محبت کرتے ہیں نا اسے دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ نے کیا کیا لالا آپ نے اس لڑکی کی جھولی دکھوں سے پڑھ دی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر روشنیوں میں لانے کی بجائے آپ نے اسے گہری کھائی میں تکیل دیا جہاں اس کا مقدر صرف اندھیرہ ہے اس کی زندگی سے روشنیاں چھین لیا آپ نے کیا یہی محبت ہوتی ہے وہ ہاشم کی بہن تھی اسے جواب دینا آتا تھا وہ بھلے ہی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی پر جو کچھ اس نے کیا تھا وہ خلط تھا اور اس بات میں وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی تھی کاش یہ میرے محصوم یہ محصوم لڑکی میرے لالا کی قسمت میں لکھی ہو پر مجھے نہیں معلوم تھا میری وہ دعا اس طرح پوری ہوگی اگر مجھے خبر ہوتی تو یہ خیال میں کبھی اپنے دل میں بھی نہ لاتی وہ لڑکی محبت کرنے کے قابل تھی پر آپ نے اسے خوب محبت کی ہے دنیا یاد رکھے گی آپ کی محبت کو حاشم خان وہ تنزیہ مسکرا کر کہتی آبی کی طرف پڑھٹی جب بدھ پنی بیٹھی تھی چلو آبی آبی کا کندہ ہلاتی وہ کرسی سے اٹھی ناظرین ہماری دوست ہے میں اسے یہ سچ نہیں بتاؤں گی کہ میں اس مجرم کی بہن ہوں میں اس کی نظروں میں اپنے لئے نفرت نہیں دیکھ سکتی جو کہ سر کے ساتھ آجتہ آواز میں کہتی وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگی اللہ حافظ ایک نظر بھائی کے سپورٹ چہرے پر ڈالتی وہ آبی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگی ریسٹورنٹ سے نکلتے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے جبکہ حاشم پتھرائے انداز میں وہی بیٹھا رہ گیا آج اس کی بہن نے اسے آئینہ دکھایا تھا وہ مانتا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے پر کیا اس نے اس قدر بڑی گلتی کر دی تھی کہ اس کی بہن کہہ کر گئی تھی کہ وہ اپنی محبت کو صحیح سے نبہا نہیں پایا کہ اس کی محبت نہیں خودگرزی تھی مانور کی بات اس کے دماغ میں چکرا رہی تھی وہ کتنے ہی پل بعد وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا اس کے دل پر جیسے بھاری پتھا رکھا تھا آج اسے اندازہ ہوا تھا جب آپ اپنے پیاروں کی نظروں میں گر جائیں تو کیسا لگتا ہے اس کی وجہ سے اس مسئوم لڑکی نے ابھی تو یہ سب برداشت کیا تھا تب اسے لگا تھا کہ اس کی محبت اس لڑکی کے ساتھ ہے تو پھر وہ کیوں باگ اس سب کی محبت کی بیچھے بھاگتی ہے پر آج اسے احساس ہوا تھا اپنوں کی محبت ان کا ساتھ ضروری ہوتا ہے زندگی صرف دو لوگوں کی محبت کا نام نہیں زندگی میں آپ کو اپنے ہر پیارے کی محبت چاہیے ہوتی ہے پھرنا دل کا ایک کونہ ہمیشہ فیران رہتا تھا اور نازی اسے تو اس سے محبت ہی نہ تھی اس کی محبت تو اس کے اپنے ہی تھے جسے اس نے چھین لیا تھا اپنا دل عباد کرنے کے لیے اس نے اس لڑکی کے دل کو جار دیا تھا وہ کار میں بیٹھا پھر سگرٹ سلگا کر لمبے کش لینے لگا سگرٹ لبوں میں رکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی پھر ایک ہاتھ سٹیرنگ ویل پر سنبھالا اور دوسرے سے سگرٹ تھام کر کش لگاتا وہ تیزی سے ٹرائف کر رہا تھا جانا کہاں تھا اسے نہیں معلوم تھا وہ بس سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا نور کے کہلے فازی سے مار رہے تھے خود کو جلاتا سگرٹ پھونکتا وہ سڑکوں پر گاڑی دھڑا رہا تھا ناظرین نے گھڑی دیکھی رات کے گیارہ بجوہ تھے پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا اسے یونی سے گھر چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا وہ ہار میں بیٹھے اس کی راہ دیکھ رہی تھی گل جان نے اسے کھانے کا پوچھا تھا پر اس نے منع کر دیا کھانا کھانے کا اس کا ذرا دل نہ تھا گل جان اور اس کی چھوٹی پٹانی یہی رکنا چاہتی تھی پر کہ ہاشیم آئے گا اسے کھانا دے دیں گا وہ بھی صبح کے تھکی ہوئی تھی انہیں بھی آرام چاہیئے تھا وہ صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی آنکھیں نین سے بھاری ہو رہی تھی پر آنکھوں کو زبردستی کھولتی وہ ادگر دیکھنے لگی تاکہ نین نائے پر وہ صبح سے اٹھی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں پر پتھا رکھے ہوں اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی جہاں بھی ابھی پانچ منٹ ہی گھز رہے تھے وہ اگر گل جان سے ہاشم کو کھانا دینے کا نہ کہتی تو کبھی اتنی سردی میں بیٹھ کر اس شخص کا انتظار نہ کرتی جانے کہاں رہ گیا ہے یہ شخص جنجلا کر سوچتی وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے صوفے پر لیٹی تھی سردی کے مارے شال اچھے سے لپیٹ رکھی تھی اسے لیٹھتے کچھ پل ہی گھز رہے تھے اس کی آنکھیں بند ہو گئی رات بارہ بجے کا وقت جب خانویلا کا گیٹ کھلا اور ہاشم کی کار اندر داخل ہوئی پورچ کی میں کار روک کر وہ کچھ پل وہی بیٹھا رہا ہے پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر کار سے باہر نکلا کوٹ ایک ہاتھ میں تھامے کندے کے پیچھے کیا دوسرے ہاتھ میں سگرٹ کا پیکٹ اور موبائل تھا بکھرے بال الجے ذہن کے ساتھ وہ خال میں داخل ہوا سوچوں میں الجاور سر جھکا کر چل رہا تھا جب میں اسے ٹھوکر لگی تو اگدم رکا سر اٹھایا تو دور سوفے پر اس لڑکی کو لیٹے دیکھا شال لپیٹے وہ سمٹ کر لیٹی تھی سر سوفے کے بالکل اینڈ پر تھا ہاشم اسے دیکھ کر آگے بڑھا کوٹ سائیڈ سوفے پر رکھا اور موبائل اور سگرٹ پیکٹ ٹیبل پر رکھتا نازی کی طرف بڑھا کھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا پی رہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا سر ٹھیک کیا کتنے پل غور سے اس کی بند پلکوں کو دیکھتا رہا اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے نور کی باتیں یاد آنے لگی اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر اس کا گال تھپکا نازلی اس نے بھاری آواز میں پکارا مسلسل سوچوں اور پریشانی سے اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی اس کے پکارنے پر نازلی کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی پر وہ نین سے نہ جاگی نازلی اٹھو پھر سے اس کا گال تھپکا اب کی بار نازلی نے بھاری آنکھیں ذرا سا کھول کر سامنے دیکھا پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی پر جیسے ہی پوری آنکھیں کھول کر ہاشیم کی صورت اپنے قریب دیکھی تو جھڑ سے اٹھ بیٹھی جا کر کمرے میں سو جاؤ اسے دیکھ کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا پھر پلٹ کر اپنی چیزیں اٹھانے لگا نازلی جلدی سے سوپے سے نیچے اٹھری آپ کے لئے کھانا لے کر آؤ ہاشیم کی پوچھت کو دے کر پوچھا نہیں مختل سے جواب دیتا وہ کوٹ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا نازلی نے اسے جاتے دیکھا وہ آج بہت خاموش لگ رہا تھا پھر اسے کیا وہ سر جڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جبکہ ہاشیم کمرے میں آتا اس کی حالت میں چت بیٹ پر لیٹ گیا وہ اس قدر سوچوں میں نوبا تھا کہ اسے نازلی کے پوچھنے پر ذرا حیرت نہ ہوئی فرنہ نازلی اس سے کھانے کا پوچھتی اور وہ بینہ ریاکت کی گزر جاتا ایسا ممکن نہ تھا پر آج اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی نین آنکھوں سے کوسو دھور تھی چھت کو گھورتا وہ سوچوں کے گردب بھی پھنسا ہوا تھا اگلے دی نازلی یونی آئی تو ان دونوں کو اپنا انتظار کرتے پایا اسے دیکھ کر مہنور ایک دم اس کے گلے لگی سوری اس کے گلے لگی وہ مدھم آواز میں بولی اس نے جیسے اپنے بھائی کی طرف سے سوری کہا تھا ارے کس لی ہے نازلی نے حیرت سے پوچھا وہ وہ تمہاری بکلے گئی تھی نا نور نے زبط کرتے ہوئے کہا اوہ اوہ بی بی ہٹا پرے سارا ہم بھی ملے نازلی سے اب انہیں مسکرا کر سے نازلی سے الگ کیا پھر اس کے گلے لگی تمہیں معلوم ہے آج کل نہ اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں اس لئے زیادہ ایموشنل ہو رہی ہے اب انہیں الگ ہوتے ہیں مسکرا کر بتایا کیا واقعی نازلی نے خوشی سے نور کو دیکھا ہان جی نور نظرے جھکا گئی اسے نازلی کی آنکھوں میں دیکھنے سے ڈڑ لگ رہا تھا اسے ڈڑتا کہیں اس کے صبر کا پہمانہ لپریس نہ ہو جائے اوہ تو یہ میڈم اس لئے شرم آ رہی ہے اس نے شرارت سے نور کو دیکھا اس کے چڑھانے والے انداز پر نور مسکرانے لگی میں نہیں شرم آ رہی تو انہیں چھڑ سے سر ہلایا تمہیں معلوم ہے نازلی یہ بہت بے شرم ہے آبی نے آنکھ ماری اور یہ بے شرموں کی سردار نہیں نور نے لکمہ دیا تو نازلی ہسنے لگی باتیں کرتی وہ تینوں کلاس کی طرف بڑھنے لگی تھی نازلی اثر کی نماز پڑھ کر دعا کر رہی تھی ہاتھ اٹھائے وہ اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی آنکھوں سے گرتے آنسو ہتیلیوں کو بھگو رہے تھے وہ کتنی ہی دیر دعا کرنے میں مشکول رہی پھر موپر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی جائے نماز کو بیٹھ پر رکھ اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی نماز پڑھ کر وہ چلتے ہوئی ہال میں آئی اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے فیسے تو چھوٹی پھرانی اسے باتوں میں لگائے رکھتی تھی جس کا وقت گزر جاتا تھا اتنے بڑے گھر میں مکمل سناٹا تھا نازلی کتنی دیر وہاں کھڑی ارد کر دیکھتی رہی پھر لائبریری کا خیال آتے ہی قدم آگے بڑھائے ایک دن ہاشیم نے کہا تھا اگر وہ کچھ بڑھنا چاہے تو لائبریری اوپر ہے وہاں چلی جایا کرے نازلی نے جلدی سے سیڑھیوں کی طرح بڑھی تنہائی میں سب سے اچھی ساتھی کتابیں ہی ہوتی ہیں اور اس کی زندگی میں تو کتابوں کی بہت اہمیت تھی اوپر پہنچ کر وہ دائیں طرف مڑھی آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھلا اور وہ کمرہ تھا اس فلور پر تین کمرے اور ایک لائبریری تھی ایک روم کو تو ہاشیم نے اس کے لیے رنگوں پر ہی دنیا میں بدل دیا تھا اس کے لیے پینٹنگ روم بنا دیا تھا فلور سے سیلنگ تک بک شیلف بنی تھی جو دو حصوں میں تقسیم تھی ایک کونے میں لکڑی کی سیڑھی سے اوپر چڑھا کر اپنے دوسرے فلور پر کھڑے ہوتے تھے جس کے سامنے مضبوط ریلنگ لگی ہوئی تھی نازلی کتنے ہی پل نظر ہٹائے اٹھائے اس خوبصورت انداز میں بنی شیلف کو دیکھتی رہی پھر آگے بڑھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے وہاں سے ریلنگ کو تھام کر نیچے دیکھنے لگی سامنے بڑا سا میز اور کرسیاں رکھی تھی جس پر ڈھیروں فائل تھی جو یقین ہے اسی شخص کی تھی مہاں سے گردن پھیر کر بائیں طرف دیکھا تو گلاس وال سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا گلاس وال سے کچھ فال سے پر ایک دو سوفے اور میز رکھا تھا تھوڑا آگے ایک بڑی سی فارم کی آرامدہ کرسی رکھی ہوئی تھی سارے کمرے کا جائزہ لے کر ناظرین نے اس شخص کو داد دی جیسے سلیکٹرن میں اس کا ٹیسٹ بہت کمال کا تھا یہ گھر جتنا علی شان تھا یہ لیے پریری اس سے زیادہ بے مثال تھی ناظرین کو بہت پسند آئی وہ پلٹ کر کتابیں چیک کرنے لگی اتنی امدہ کتابوں کو دے کر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ پہلے کون سی پڑھے آخری کتاب لیتی وہ وہاں سے اتر کر نیچے آئی اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی پر دھیان بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا جانے کیوں ایک دم دل کو اداسی نے آگے رہا تھا جب بہت کوشش کے باوجود بھی وہ کتاب نہ پڑھ سکی تو اٹھ کر میز پر رکھی پھر گلاس وال پر ہاتھ چھما کر کھڑی ہوتی نیچے لون کو دیکھنے لگی تابین کمرے سے نکلی انگوں پر گلاسز گھاتی پوچ کی طرف بڑھنے لگی کل مال میں حاشم کو دیکھ کر تابین کے زنگ خمار پر جیسے نمک چھڑا گیا تھا وہ مگنسا لیڈیز جریسز دیکھ رہا تھا تبین کو تو آکھ لگ گئی وہ جانتی تھی یہ ناظرین کے لیے خرید رہا ہوگا یہ سب دیکھ کر وہ اور انتظار نہیں کر سکتی تھی اسے اپنے دل کی آکھ کم کرنی تھی اس نے کار میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا یہ جمال آگا جانے کا ہمر گیا ہے زن تو بڑی بڑی پھینک رہا تھا اب اتنے دنوں سے غائب ہے منحوس شخص وہ ممائل پر اس کا نمبر ڈائل کرتی اسے کوس رہی تھی اس نے جمال آگا کو کال کی پر نمبر بند مل رہا تھا پھر دانت پیس کر وارس اپ کھول کر اس پر وائس میسج سینڈ کرنے لگی کہاں ہو تم جمال آگا کیا بدلے کی آگ اتنی جلدی تھنڈی ہو گئی ضرور اپنا مو چھپا کر کسی لڑکی کے گلے کا ہار بنے اسے اپنا دکھ سنا رہے ہو گئے دھر گئے کیا حاشم خان سے چھتنے دنوں سے مو چھپائے بیٹھے ہو اگر تم نے کچھ نہیں کرنا تو بتا دو مجھے میں اکیلی ہی کافی ہوں تب ہی نے غصے سے اگلی بچھلی ساری بڑھاس نکالے وہ جمال آگا کے سارے کرتود جان دی تھی وہ اس کے سامنے شریف بنا گھومتا تھا پر وہ اس کے ہر کارنا میں سے اچھی طرح واقف تھی وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی اب تو کزن کا رشتہ بھی درمیان تھا پر تابعین کی جوتی کو بھی پروانا ہتھی کہ وہ اس سب کے جواب کا اس نے موبائل ساتھ والی سیٹ پر پہنکا اور پھر گارڈ سٹارٹ کر کے گھر سے باہر نکلی اس کا روخ خانویلا کی طرف تھا وہ اتنی دنوں سے خموش ہی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سب بھول گئی ہے اس نے گاڑی خانویلا کے گیٹ کے سامنے روکی کتنے ہی پل دروازے کو گھورتی رہی اس شاندر امارت کو دیکھ کر ہاتھوں کو گرفت سٹیرنگ فیل پر مضبوط ہوئی اس نے واشمن سے کلوایا اس نے سوچ لیا تھا اگر اسے گھر میں داخل ہونے سے روکا گیا تو وہ یہاں ایسا تماشا لگائی کہ سب دیکھیں گے پر واشمن نے انٹر کوم سے گھر میں تابین کا بتایا نازین نے تابین کا سنتے ہی واشمن سے کہا کسی اندر آنے دے تابین کو امید نہیں تھی کسی اتنی آسانی سے اندر بلا لیا جائے گا تابین کی آنے کا سن کر نازین کا دل خوشی سے بھر گیا وہ جلدی سے بھاگ کر لیا پیری سے باہر نکلی اسے لگ رہا تھا شاید تابین کو اس کی سچائی پر یقین ہو گیا ہے تب ہی اس سے ملنے آئی ہے فرنا تو وہ کبھی اس کی شکل بھی نہ دیکھتی نازین سیوریاں اتر کر نیچے آئی تابین بھی ہال میں داخل ہوئی تابین نے سر اٹھا کر اس آلیشان گھر کو دیکھا اور اس گھر میں اس شخص کی خوشبو بسی تھی وہ کھوئی اسی قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی آپی نازین کی آواز نے اسے سوچوں میں کھینچ نکالا اس لیے نظر پھرکا سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا کتنی کھلی کھلی اور خوش لگ رہی تھی جبکہ اس نے تابین کی ساری خوشیاں چھین لی تھی پر اس سے نہیں معلوم تھا کہ نازین کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے تھی وہ بہت خوش بہت خوش ہو تم اپنی اس نئی زندگی میں تابین نے سردنداز میں پوچھا آپی میں نازین نے بات نہ ہوئی صورت بتا رہی ہے کہ دوسروں کو تکلیل دے کر تم بہت پر سکون ہو خدا رہی ایسا نہیں ہے آپی آپ سب سے دھو رہ کر میں بہت تکلیف میں ہوں اس نے اداتی سے کہہ کر محبت سے آگے بڑھ کر تابین کا ہاتھ تھما محبت کا دکھامہ مت کیا کرو میرے ساتھ اس نے غصے سے نازین کا ہاتھ جھٹکا تمہیں معلوم ہے تمہارے دھوکے نے میرے ساتھ کیا کیا یہ دیکھو اس نے اپنی کلائن نازین کی آگے کی بہنے اپنی جان لینی چاہی خود کو اس عزید سے آزاد کرنا چاہا پر میں بچ گئی موت نے بھی مجھے اپنی غوش میں نہیں لیا وہ تلخی سے بولی نازین نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا آپ نے اپنی جان لینی چاہی اس کی زبان لیٹ کھڑائی تمہاری وجہ سے تابین دانت پس کر کہتی آگے بڑھی ہاشم خان کا گھر تو بہت خوبصورت ہے اس نے گرد دیکھ کر بولی فوج پہلی بار اس گھر میں آئی تھی وہ بھی اس انداز میں بیوی بھی خوبصورت مل گئی ہے اس نے پلٹ کر تلخی سے مسکرا کر نازین کو دیکھا تم دونوں کی شام میں تو بہت رنگین ہوتی ہوں گی نا وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی اس کی بات سمجھ کر نازین کے گال دہک اٹھے آپی پلیز اس نے مدھم آماز میں کہا ارے شرم کیسی اب شادی شدہ لڑکی ہو تو یہ تو عام سی بات ہے وہ بے باقی سے ہس کر بولی نازین کا دل کے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے یہ تب ہی نے ایسا کیوں کہہ رہی تھی اس کا اس شخص کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہ تھا نازین نے جھکے سر اور گلابی صورت کو دیکھ کر تابین کہکہ لگا کر ہسنے لگے ایسے ہی وہ شخص تم پر عاشق نہیں ہوا بی بی کچھ تو جادو پھوکا ہوگا اس پر کہ تم نے اپنے حسن اور اپنی جوانی کا وہ تنزیہ داز میں مسکرائی ایسا کچھ نہیں آپی نازین نے جھڑ سے سر اٹھا کر نام آنکھوں سے تابین کے سر چہرے کو دیکھا تمہیں معلوم ہے اس وقت میرا دل کیا کر رہا ہے تابین کا لہجہ بلا کا سنجیدہ تھا کیا نازین کے لابائستہ سے ہی لے کہ میں تمہیں مار کر اسی گھر میں دفن کر دوں دھونٹا رہے اور تم اسے کہیں نہ ملو وہ پاگل ہو کر دردر بھٹ کے میری طرح اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے تم کہیں نہ ملو وہ تھا کھار جائے اس کا دل چور چور ہو جائے پھر میں اسے بتاؤں کہ تمہاری نازین مر گئی جس کی تلاش میں تم اتنا بھاگے ہو وہ ہمیشہ کے لئے تم سے دور ہو گئی سوچو ذرا اس لمحے اس شخص کی کیا حالت ہوگی وہ نازین کو دیکھتی بے رحمی سے بول رہی تھی نازین کی صورت زد پڑھنے لگی تابین اتنی نافرت کرنے لگی تھی اس سے نازین کے دل سے دھوان سا اٹھنے لگا میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا ہے نا میں نے بھی ایک ارسے سے اس شخص کو تلاشا ہے اس کی محبت کو پانے کے لئے اس کے پیچھے دردر بھٹکی ہوں اور آخر میں کیا ہوا مجھ پر حقیقت کھلی وہ تو میرا تھا ہی نہیں میں سہراب کے بیچھے بھاگ رہی تھی اب ہوش میں آئی ہوں تو ابھی کیا فائدہ میں اپنا سب کچھ تو لٹا چکی ہوں اس پر اب یہ جسم بھی خالی اور یہ دل بھی خالی ہے کچھ نہیں بچتا تابین حسن نفنندی کے پاس وہ اجڑ گئی ہے اور اسے جانے والی تم ہو نازلی وہ خلا میں گھرتی دیوانوں کی طرح بول رہی تھی نازلی اس کی طرح بڑی پھر ایک دم اسے گلے سے لگا لیا مجھے ماف کر دیں آپی میں نے یہ سب جان بوچھ کر نہیں کیا میں مجبور تھی مجھے ایسا کرنا پڑا وہ روتے ہوئے بولی کیوں تابین نے اسے جھڑ سے دور کر کے پوچھا آپ کو بچانے کے لئے نازلی نے لڑ کھڑائی آواز میں کہا تابین پہلے حیران ہوئے اور پھر ہسی اور پھر آخر میں دانت پیس کر نازلی کے موپر تھپڑ مارا بکواس مت کرو مجھ سے میری محبت چھین کر تم مجھے بچانا چاہتی تھی تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے وہ غصے سے چلا رہی تھی جبکہ نازلی گال پر ہاتھ ٹھکے روتی ہوئی سے دیکھ رہی تھی میں سچ کے آنے ہوں آپی اس نے روندی آواز میں کہا مجھے پاگل مت سمجھو میں تمہارا مو توڑ دوں گی اگر تم نے میرے سامنے ڈھونگ کیا تو وہ پاگل ہو رہی تھی اب کچھ بھی کرنے پر یہی سچ ہے نازلی نے مضبوط لہجے میں کہا صحیح تم چاہتی ہو کہ میں کچھ بھی کروں تو ٹھیک وہ جنونی انداز میں اٹھ گٹ دیکھنے لگی پھر تیزی سے آگے پڑھ کر ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے تیز دھار چھوڑی اٹھائی نازلی چونکر اس کی طرف بڑھی کہ کہیں وہ خود کا نقصان نہ پوچھا دے ہاں پی اس نے فکر مندی سے پکارا فکر نہ کرو اپنے لئے نہیں تمہارے لئے اٹھائی ہے یہ اس نے چبا کر چھوڑی کی طرف اشارہ کیا تابین انچی اور بھاری آواز پر دونوں نے حیرت سے گردن پھیر کر دیکھا خال کے دروازے میں حاشم کھڑا تھا وہ ضروری فائل لینے آیا تھا جلدی میں کار گھر کے باہر روکتا وہ اندر کی طرف بڑھا تھا پر پورچ میں تابین کی کار دیکھ کر وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا اور سامنے یہ منظر دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا یہ کیا کر رہی ہو تم وہ خورایا تھا آگے مت آنا حاشم خان فرنہ میں اسے مار دوں گی تابین نے چبا کر کہا نازلی حاشم نے نظر ہٹا کر تابین کو دیکھنے لگی کیا وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرتی اس کے بعد پر حاشم کے قدم رک گئے جبکہ نازلی دھندلی آنکھوں کے ساتھ تابین کی طرف بڑھی نازلی حاشم نے اسے بکارا پر اسے کنور کرتی وہ تابین سے کہہ رہی تھی آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے آپ بھی آپ مجھے مارنا چاہتی ہیں اگر آپ مارنے کے لئے تیار ہیں تو میں مار دیجئے وہ دکھ سے نم آماز میں بولی تابین سے اسے بہت محبت تھی وہ اس کے لئے اتنا کچھ تو کر کے اس کی دشمن بن گئی تھی اس کے بعد پر تابین کے ہاتھ کانپنے لگے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے اللہ کرے تم مر جاؤ نازلی تم مر گئی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے روتے ہوئے کہہ کر ایک دم چھوڑی نیچے پھینکی میرا دل تم نے چھلی چھلی کر دیا ہے اللہ کرے تم بھی اسی درد سے گزرو پھر میں تم سے پوچھوں کیا کہ اپنی محبت کھو کر کیسا لگتا ہے وہ نام آواز میں کہتی آگے بڑھ گئی نازلی پتھر بن گئی وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس درد سے گزر چکی ہے اور وہ تابین کی طرح چیخ چیخ کر کسی کو نہیں بتا سکی تھی کہ اس نے ہمیشہ اپنا درد اکیلے ہی ساہا تھا تابین ہاشیم کے پاسے گزرتی ایک پل رکھ کر اسے دیکھنے لگی پھر نام آنکھوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی نازلی اسی پوزیشن میں کھڑی رہی جو بھی کیا تھا اسی کے لئے کیا تھا پھر وہ اچھا سوچ کر بھی بری بن گئی تھی ہاشیم آشتہ سے اس کی طرح بڑا پھر خموشی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا نازلی کے دل سے درد کی تیسے اٹھنے لگی بڑتا درد آنسوں کے صورت ظاہر ہونے لگا آپ بھی ٹھیک کہتی ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں سب ٹھیک ہو جائے گا ایک میں ہی ان سب کی وجہ ہوں میں نہ ہوتی تو سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے روتے ہوئے ہاشیم کو کوٹ مٹھیوں میں بھیجا ایسا مت کہو کم گیر مدہ مواز میں کہتا ہے وہ اس کے گردے سار بان گیا وہ مدہ مواز میں سلسل ہو رہی تھی اور ہاشیم محبت سے اس کا سر سہل آتا اسے خموش کروا رہا تھا تب ان کار میں بیٹھی اور غصے سے گال ڈگڑ کر آنسو صاف کیے تب اس کا موبائل بجنے لگا اس نے لمبی سانس کھینچ کر کال پک کی اس کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے جمال آگا کے صد آواز اس کے سماعتوں سے ٹکر آئی یہ تم نے کیا بکواز کی ہے میں نہ موہ چھبا کر بیٹھا ہوں نہ اس شخص سے ڈرتا ہوں سمجھی اس کا غصے سے پورا حال تھا میں ان کا وہ حال کروں گا تم بھی دیکھو گی وہ دانت پیس کر بول رہا تھا کہاں ہو تمہین نے سپورٹ انداز میں پوچھا امریکہ ایک ضروری کام سے آنا پڑا جلدی واپس آ رہا ہوں اس کا جواب سن کر تمہین نے کارڈ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی نازی اپنے بیٹ پر بیٹھی تھی ہاتھ میں موبائل تھامے وہ کارڈ سے نمبر ڈائل کر رہی تھی اس دن جو گشتہ بین نے کہا تھا اس کی وجہ سے اس کا دل بہت اداس تھا اس نے ٹیبلٹ لینے کے لئے دراز کھولا تو اس نے کارڈ نظر آیا وہ اب تک انہیں کال نہیں کر پائی تھی پر اب جیسے ہی کارڈ پر نظر پڑی وہ موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی اسلام علیکم دوسری طرف بھاری مردان آواز آئی فالیکم اسلام اس نے جیچے کر مردان آواز میں کہا کیسی ہیں بیٹا جی پوچھا گیا میں ٹھیک آپ نے مجھے پہچان لیا نازی کو خوش گوار حیرت ہوئی ہم اتنے دنوں سے آپ کی کال کا انتصار کر رہے تھے پھر کیسے نہ پہچانتے ان کی مسکراتی آواز ابری ایم سوری میں آپ کو کال نہیں کر پائی اس نے شنمندگی نے آنگ گھیرا کوئی بات نہیں وہ نرمی سے بولے آپ کیسے ہیں میں بھوڑا ہوں بیٹا جی آپ کو تو معلوم ہے وہ مسکرا کر بولے نازی اکدم مسکرانے لگی آپ اب بھی بہت ہنسم ہیں دوست اس طرح خود کو بھوڑا تو نہ کہیں وہ مسکراہت دبا کر بولی کیا میں اس بات کو سچ سمجھوں اس کے لہجے میں شرارت تھی بلکل سچ نازی مدھم سی مسکرائے آپ اداس ہیں اکدم پوچھا گیا نہیں دوستوں سے جھوٹ نہیں بولتے دوسری طرف سے کہا گیا ہاں وہ آہستہ آواز میں بولی کیوں اداس ہیں میرے اپنے مجھ سے نراز ہیں لہجے میں اداسی تھی تو منانے کی کوشش کریں وہ نرمی سے بولے بات کرنے کو تیار نہیں مجھ سے بدگمان ہے اس کی آواز نم ہوئی چھو باتیں وہ آج تک کسی سے نہ کہہ پائی تھی یہاں تک کہ نور و رابی سے بھی نہیں وہ ان سے کہہ گئی تھی آپ ان کی نرازگی کی جڑ کو ہی ختم کرنے کی کوشش کریں وہ سمجھانے والے انداز میں بولے اس کے اپنوں کی نرازگی کی وجہ ہاشیم سے اس کا نکاح تھا اور وہ اس نکاح کو کیسے ختم کرتی بھلا اپنے نراز ہو جاتے ہیں پر تھوڑی کوشش سے مان بھی جاتے ہیں بس چند قدم بڑھانے کی دیر ہوتی ہے وہ مدہ مماز میں بول کر کچھ پل رکے پھر بعض دفعہ ہم اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا نہیں کر پاتے اور اپنے پیاروں سے دھوری سہتے رہتے ہیں وہ کہری سوچ میں گم بول رہے تھے کیا آپ کا بھی کوئی اپنا روٹھا ہوا ہے ناظرین نے اچانک پوچھا ہاں وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے پھر کیا آپ نے انہیں منا لیا اس کی بات پر وہ کچھ پل خاموش رہے پھر بولے بیٹا جی ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے ہم آپ سے پھر بات کریں گے وہ بھاری آواز میں بولے انداز ٹالنے والا تھا اوکے دوست وہ آہستہ سے بولی اسے ان کے لئے برا فیل ہونے لگا اس کی طرح ان کا کوئی اپنا ان سے دور تھا انہیں ہلافز کہہ کر اس نے موبائل رکھا پھر ان کے بارے میں سوچنے لگی اور دعا کی کہ انہیں ان کا روٹھا ہوا اپنا واپس مل جائے وہ سوچوں میں گمتی جو دروازے پر دستک ہونے لگی اور اس نے اجازہ دی تو چھوٹی پٹھانی اندر داخل آپ سے کوئی سماپ صاحبہ ملنے آئی ہے اس نے بات پر نال جن چھڑ سے اٹھ کھڑی ہوئی آنی وہ جلدی سے کہتی کمرے سے باہر بھاگی چھوٹی پٹھانی نے اس کی پشت کو دیکھا نال جن بات جی کی خالہ آئی تھی اتنے دنوں میں آج پہلے بار نال جن سے ملنے سے اپنوں میں سے کوئی آیا تھا چھوٹی پٹھانی کو اچھا لگا تھا نال جن تیزی سے آگے بڑھی سماپ ڈرائنگ روم میں سوفے پر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی میری گڑیا سماپ نے باہیں پھیلائیں آنی نال جن بھا کر ان کے گلے سے لگی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے آنی کے گلے لگ کر اس کے دل میں تھنڈا کتر آئی تھی دل کو تسلی ہوئی تھی کہ کوئی تو اس کا اپنا اس کے ساتھ ہے کیسا ہے میرا بچہ سماپ نے اسے الگ کرتے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی پر بوسا دیا میں ٹھیک نازی کی زبان لڑ کھڑائی آنی کو دیکھتی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے بس اب اور نہیں رونا اس کے آنسو صاف کر کے وہ اسے اپنے ساتھ بٹھایا مجھے سب سے پہلے تفصیل سے ساری بات بتاؤ کیا کیسے اور کیوں ہوا اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی نازی انہیں دیکھتی کچھ پل خموش رہی پھر ساری بات بتا گئی ہاشم کا دھمکانہ اس سے نکاح کرنا سب کچھ بات ختم کرتے اس کی آنکھیں پھر سے آنسووں سے تر تھی ہاتھ کامتے لگے سماب نے اس کے ہاتھوں کو گرم جوشی سے دبایا آپ بتائیں کیا کرتی میں ایسی سیچوئیشن میں میں کیا اس شخص سے کہہ دیتی کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کر لو آپ اسے نکاح اور دے دو ان انطلاق وہ روتے ہوئے ان اندھے دیکھنے لگی میں تمہاری بات سمجھتی ہیں گڑیا پر یہ دنیا تمہارے جذبات نہیں سمجھتی ان کی نظر میں تم غلط ہو دھابین کو ایسا لگتا ہے تم نے اس سے اس کی محبت چھین لی تمہیں خود کو قربان نہیں کرنا چاہیے تھا کرنے دیتی اس شخص کو دھابین سے شادی پھر مزاتا اسے اور اس کی ماں کو سماب تلخی سے کہتی بولی پلیز آنی نازی نے اداسی سے انہیں دیکھا اب ان کی درداری کرنا چھوڑ دو نازی وہ تمہارے والد محتروں کو بھی ذرا واپس آنے دو انہیں میں ان کا فرض یاد دلاؤں گی ان کا لہجہ سپورٹ تھا کہاں گئے ہیں بابا جان نازی نے جلدی سے پوچھا بزنس کے سنسلے میں ملک سے باہے تمہارے بابا جان نے ساری زندگی بزنس ہی تو سنبھالا ہے گھر تو ان سے سنبھلا ہی نہیں وہ چبا کر بولی جبکہ نازی اداسی سے سر جھکا گئی سباب نے اس کا چہرہ اوپر کیا میں جانتی ہوں گڑیا تم اپنے بابا کے خلاف خوش نہیں سن سکتی پھر میری برداش ختم ہو گئی ہے وہ شخص ساری زندگی نہ صدرہ میری آپی سے محبت کر لی پر نبھانا سکا انہیں موت کے حوالے کر دیا اور اب وہ تمہارے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی انہیں اگر تمہاری گلتی نظر آتی ہے تو تابین کی کیوں نہیں وہ بھی تو ایک نامحرم کے پیچھے پاگل ہوئی ہے کیا یہ سب ٹھیک ہے وہ بہت گزنے میں تھی اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تم کو لطکرار کیوں دی گئی سزا آگر دینی تھی تو دونوں کو ایک سی دیتے پر نہیں وہ تابین تو ان کی لادلی اولاد ہے اسے کچھ کہہ کر رہا سانف ناندین بیگم کے ہاتھوں مرنا تھوڑی ہے دو خلے کہیں کے اسمہ آپ نے رفض چباتے ہوئے کہا اچھا آنی پلیز اتنا غصہ نہ کریں وہ اسمہ آپ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر نرمی سے بولی رب پس نہیں چل رہا ناظرین فرنہ میں ایک ایک کو اچھے سے پوچھ لیتی انہوں نے سر جھٹکا سمہ آپ نے لمبی سانس کیا چی اچھا یہ تو وہ شخص کہاں ہے ہاشیم کا پوچھا گیا آفیس اس نے مختصر جواب دیا وہ تمہارے ساتھ کیسا ہے سمہ آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ناظرین نے دیکھتی کتنے پل خموش ہوئی سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے اچھے ہیں اس کے لب خود با خود ہلے اس کے جواب پر سمہ آپ سوچوں میں گھوم ہوئی آپ لنچ میرے ساتھ کریں گی ناظرین نے بات بدلی کیوں نہیں سمہ آپ چونکر مدم سی مسکرائی تو ناظرین کے چہرے پر بھی مسکان چمکی دونوں نے ساتھ لنچ کیا پھر کافی وقت ناظرین کے ساتھ گزار کر سمہ آپ واپس لوٹ گئیں انہیں اب حسن افنندی کے لوٹنے کا انتظار تھا تاکہ ان سے دو ٹوک بات کر سکیں ہے عشق وہ بزرگ جو اے طالب نشست دیرہ تیرے وجود کی اندر لگائے گا رات کو ہاشیم لوٹا دونوں نے ساتھ ہی ڈینر کیا وہ پچھلے تین چاہ دنوں سے بہت خموش تھا سادہ بات نہیں کرتا تھا ناظرین کو اچھیب سا محسوس ہونے لگا پہلے وہ اس سے ہر چھوٹی بات پر بحث کرتا تھا اپنی من ماتا پر اب تو وہ اس سے بہت کم بات کرتا تھا چھانے ایسا کیوں تھا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی وہ ڈینر کرنے کے بعد لون میں چلا گیا تھا ناظرین نے اسے دیکھا سوچوں میں گم کرسی پر بیٹھا وہ سگرٹ پینے میں مصروف تھا شلوار کمیز میں مضبوط شانوں کے گھر بلیک شال لپٹی تھی اس انداز میں وہ بہت باروب اور مغرور سا لگ رہا تھا جانے ہی نہیں کیا ہوا ہے اسے کب سے اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر ناظرین نے خود کلامی کی اسے محسوس نہ ہوا پر لہجے میں اس کے لئے پریشانی اترائی تھی پھر کچھ پل سوچتی رہی پھر وہاں سے ہٹ کر باہر کی طرف بڑھنے لگی دو بٹا جو اس کے گلے میں پڑا تھا اس نے سر پر اورتی چلی تو یہ لون میں آئی دور بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر ایک پل کے لئے رکی تب ہی تھنڈی ہوا کا جھنکا اس کے وجود سے ٹکر آیا تو اس نے جھڑ جڑی لی پھر آشتہ قدموں سے آگے بڑھتی ہاشم کے سامنے رکھی کرسی کے پیچھے کڑی ہوئی اس کی مجودگی کا ہاشم کوئی حساس نہ ہوا ناظرین اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر بولی بات سنے اس کی مدھا مواز پر ہاشم ایک دم چونکا اور پھر نظر نے پھیر کر اسے دیکھا چیز سنائے بھاری آواز میں کہتا وہ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ آشتری میں مسلنے لگا لہجہ سنجیدہ تھا اور ناظرین سے پکار تو بیٹھی تھی پر اب بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ سر جھکائے ہاتھ مسل رہی تھی جب ہاشم اٹھ کھڑا ہوا اور وہ وک کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسے دیکھ کر وہ بولا ناظرین نے ایک نظر اسے دیکھا پھر قدم آگے بڑھا دیئے دونوں آشتہ آشتہ چلتے آگے بڑھے ہلکی ہوا چل رہی تھی تو ان میں لگے پھولوں کی مہک نے فضا میں خوشبو بھی کھیل دی تھی کیا بات ہے وہ اس کے انداز سے سمجھ گئے تھے اسے کوئی بات کرنی ہے وہ آج میری آنی آئی تھی وہ سامنے دیکھ کر بولی ڈاکٹر سماب ہاشم نے ایک دم کہا ناظرین نے حیرت سے رکھ کر اسے دیکھا آپ جانتے ہیں انہیں ہاشم نے سر ہلایا کیسے تمہارے ہر قریبی رشتے سے واقف ہوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا ناظرین نے اس شخص کے وجیحہ چہرے کو دیکھا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا پھر ناظرین کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی وہ کون ہے اس کے ماں باپ کہاں ہیں کچھ بھی نہیں ایک پل کو اس کے دل میں آئے کہ وہ پوچھے پر اپنی زبان کو تالہ ہی لگائے رکھا آپ کو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ملے یہاں آئین ہی ہیں ناظرین نے تاجب سے پوچھا نہیں پر سکون انداز میں جواب دیا کیوں اس کے جانے کیوں یہ کی نہیں آ رہا تھا کہ ہاشم کوانی کے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم میری بیوی ہو کوئی قیدی نہیں جس میں میں کسی سے ملنے نہ دوں یہ تمہارا گھر ہے تم مالک ہو اس کی پھر مجھے کیوں مسئلہ ہوگا تمہارے اپنے تم سے ملنے کبھی بھی آ سکتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں وہ مدھم آماز میں بول رہا تھا ناظرین نے کچھ پل اس کی ساہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا پھر ایک دم نظریں پھیر گئی ان آنکھوں میں بہت روشنی تھی وہ مزید ان میں نہ دیکھ پائی ہاشم کی باتوں پر دل میں عجیب سی کیفیت جاگی تھی جیسے وہ سمجھ نہ پائی وہ اتنا برا بھی نہ تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی اسے لگا تھا اس کے بتانے پر وہ غصہ ہوگا پر وہ سوچ رہی تھی وہ اس کا وجود آہستہ آہستہ کامتنے لگا تھا شاید سردی کی بجائے سے یا شاید دل میں کہیں کچھ پگل رہا تھا وہ ایک دم جونکی جب ہاشم نے اپنی شالت آر کے اس کے کندوں پکے گرد لپیٹی ہاشم نے جھڑ سے اس کی طرف دیکھا تمہیں سردی لگ رہی ہے اسے اور لو اس نے مدھم آواز میں کہا نہیں مجھے سردی نہیں لگ رہی وہ شالت آرنے لگی ہاشم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکا کبھی کبھی دوسروں کی بھی مان لینی چاہیے نیلی آنکھوں میں دیکھ کر بولا ہاشم نے اسے دیکھ کر پھر جانے کیوں اس بات میں سر ہلا دیا ہاشم نے ہاتھ پیچھے کیے لبوں کے کونوں میں اتنی دنوں بعد ہلکی سی مسکراہت جم کی تھی سیاہی مائل آنکھیں اس کے خوبصور چہرے پر جمی تھی نازی کامتے ہاتھ بیچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی اس شخص کی خوشبو اس کے چاروں طرف پھیلنے لگی تھی اس کا دل کہیں اُلج رہا تھا تیز ہوا نے اس کے سر سے دوبھٹا اڑایا وہ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹھیک کرنے لگی جب ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر دوبھٹا اس کے سر پر روڑا بہت پیاری لگتی ہو اس طرح اس کے دوبھٹے کی طرف اشارہ کر کے مدھم سا مسکرایا نازی نے کوئی جواب نہ دیا جی جکر کچھ قدم پیچھے ہوئے اور دوبھٹے سے نکلتی لٹو کو پیچھے کرنے لگی میں چلتی ہوں شب بخیر وہ جانے کیلئے پلٹی نازلی کم کی رواز میں پکارا گیا اس کے قدم تھم گئے پر وہ پلٹی نہیں کچھ دیر میرے ساتھ رہو اس کی پشت کو دیکھتا وہ کچھ پل اس کا ساتھ مانگ رہا تھا نازلی کے دل کو کچھ ہوا اس شخص نے ہمیشہ اس کی مرضی کے خلاف اس سے سب کچھ ہی نہ تھا پھر آج وہ کچھ دیر کے لئے اس کا ساتھ مانگ رہا تھا آج اس نے زبردستی اس کا ساتھ پانے کی کوشش نہیں کی تھی آج وہ اس کی ہاں یا نا کا انتظار کر رہا تھا وہ آہستہ سے اس کی طرف ورڈی پھر چل کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہاشیم نے ایک نظر اسے دیکھا پھر دونوں ووک کرنے لگے کتنے ہی پل خموشی سے گزرے دونوں سوچوں میں گم ایک ساتھ چل رہے تھے نازلی ہاشیم نے مدھم آماز میں بکارا نازلی بھی نہ اسے دیکھے بولی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا یقین دلائے گیا نازلی کے قدم جگڑ گئے اس نے نظر پھر کر اپنے ساتھ کھڑے مضبوط شخص کو دیکھا نیلی آنکھوں میں ہزار سوال اتر آئے مجھ پر یقین کرو وہ اسے بھروسہ دلانا چاہتا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا پر ان آنکھوں میں بھی یقینی کے علاوہ کچھ نہ تھا ٹرسٹ می اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مضبوط لہجہ میں کہا گیا نازلی پل کے نہ جھپک سکی بس خموشی سے اسے دیکھتی رہی وہ اس کے جواب کا مندزی سے تھا پر اگلے ہی پل وہ بینہ کچھ کہے پلٹ کر چلی گئی ہاشیم خموش نظروں سے اسے جاتے دیکھتے رہا تھا کتنی دیر بعد وہ سنجیدہ صاحب آپ اس کرسی پر آبیٹھا اور اپنے پہلے والے شگل میں مصروف ہو گیا اگلے دن وہ خانویلا میں موجود تھا خان بابا اور شہریار گھر پر موجود نہ تھے ام جان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ نور اور آبی کے کمرے کی طرف بڑھا وہ دونوں سے سلام کر کے پھر اس کے سامنے نہیں آئی تھی ان کی نرازگی کو دور کرنے ہی وہ یہاں آیا تھا اس نے دروازے پر دستک دین انہوں نے ایک دم دروازہ کھولا بھوا وہ اس نے سامنے دیکھا تو رک گئی اس لگا کام والی بھوا ہوگی پر سامنے ہاشم تھا اندر آنے کا نہیں کہو گی اس نے نرمی سے پوچھا دونے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اسے اندر آنے داخل ہونے کا رستہ دیا اسے دیکھ کر کتاب کھول کر آبی بیٹھی تھی وہ بند کر دی تم دونوں یہاں آؤ کچھ پات کرنی ہے اس نے صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر خموشی سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں صورتیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ نرازگی برقرار ہے اس نے آبر اٹھا کر کہا دونوں خموش رہی پیسے ان کے زبان کو کون رکھ سکتا تھا پر نرازگی میں دونوں کی زبانوں کو تعلی لگ جاتا تھا ہاشم نے گہری سانس بھری تم دونوں گر اپنے لالا کو نہیں سمجھو گی تو میں نازلی کو کیسے سمجھا پاؤں گا فوئی نے دیکھ کر بولا دونوں نے خموشی نہ توڑی بھولو مانو آبی تم دونوں ہی اگر میرے دل کی بات نہیں سمجھو گی تو میں گھر والوں کو کیا کہوں گا جب تم دونوں اپنے لالا کا اتنا ساتھ نہیں دینے والی ہی مو موڑ گئی ہو تو میں باقی سب سے کیا امید رکھوں میں نے جھوٹ کی وجہ تم لوگ کو سچ بتا کر کیا غلطی کر دی فتہ کے انداز میں بولا لالا ہم آپ سے نراز نہیں ہیں پر جو کچھ بھی ہوا ان سب میں نازلی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے یہ چیز پرداش نہیں ہو رہی ہم سے ابھی نے آہستہ آواز میں کہا اس لڑکی نے بہت دکھ دیکھے ہیں آپ کی وجہ سے نازلی کے ذکر پر نور اداسی بولی میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا پر میری محبت غلط نہیں ہے وہ زمین کو گھو رہا تھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے نور نے سوالی انداز میں پوچھا بہنیں ہونے کے ناتے میرا ساتھ دینا چاہیے وہ انہیں دیکھ کر بولا کیا سب ایسے ہی چلتا رہے گا آپی نے پوچھا میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر مجھے تم دونوں کا ساتھ چاہیے فلحال گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے ہاشم نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اگر جمال آگا نے کوئی دھماکہ کر دیا تو وہ نے اب روٹھا کر کہا وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے جو بیٹے کی شکیت باپ سے لگائے گا اس سے معلوم ہے میری اور خان بابا کی پہلے سے ہی اس حد تک نرازی چل رہی ہے اگر سچ کھل بھی گیا تو بات وہیں کی وہیں رہے گی خان بابا مجھے نازی کو چھوڑنے پر فورس کر سکتے ہیں اور نہ میں اسے چھوڑوں گا جمال آگا کا پلین کچھ ہٹ کر ہوگا پر وہ کیا کرے گا معلوم نہیں میں اس کی اگلی چال کا انتظار کر رہا ہوں ہاشم سوچوں میں گم بول رہا تھا وہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پچھائے گا نر نے پریشانی سے پوچھا مجھے اپنی فکر نہیں ہے بس نازی کو نقصان نہ پہنچے وہ مدھم سا مسکرا کر بولا اتنی معبت ہے نازی سے اب انہیں ایک دم شریر انداز میں کہا کیا سب کو جان کر بھی اندازہ نہیں ہوا ہاشم نے الٹا سوال کیا ہو گیا ہے اندازہ لالا پر نر کہتے کہتے رکی پر یہی کہ میں نے غلط کیا مانتا ہوں اب تو ماف کر دو بہنیں ہو کر بھائی کا ساتھ نہیں دوگی ہاشم نے دونوں کو دیکھا ہماری یہ مجال ابھی ہسنے لگی جب نور نے موہ بنایا جی مسئلہ بھائی لوگ بنائے اور ہم پھر بہنیں ان کو ڈھال بنا لیتے ہیں وہ مکھیڑ رانے والے انداز میں بولی بہنیں چلاکچو ہوتی ہیں بھائیوں کو بچا لیتی ہیں ہاشم نے مسکراہت بھائی کیا میں سمجھوں کہ نراز کی ختم اس نے عبر اٹھا کر کہا جی نور نے مسکراہ کر سر ہلایا اور ابھی ہاشم نے اسے دیکھا میری نراز کی تو کب کے ختم ہو گئی ہے لالا ابھی نے ہس کر کہا گھٹ شرارت کی پوٹ لیا وہ ہس کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا کہاں نور نے جھڑ سے پوچھا بھیکم کے پاس جواب ابھی کی طرف سے پھر زبان دھلے دبا گئی ہاشم نے ایک دم کہکہ لگایا اور وہ دونوں بھی ہسنے لگی اوکی میں چلتا ہوں وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا ابھی مسکرا کر بیٹ پر بیٹھی بک اٹھا کر پڑھنے لگی جبکہ نور ہاشم کے بیچھے باہر بھاگی لالا وہ کمرے سے باہر آئی اس کے پکارنے پر ہاشم نے پلٹ کر اسے دیکھا نور اس کے قریب آئی آپ نازی کا خیال رکھی کہ وہ بہت اکیلی ہے اس نے دھرمی سے کہا سرور ہاشم نے اس کا سر تھپکہ نور ایک دم اس کے گھندے سے لگی آپ نے مجھے بھاہ بھی تو بہت اچھی دی ہے پر اب آپ نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے میں اس پیاری سی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتی وہ مدھم آباز میں بولی میں بھی ہاشم نے شرارت سے کہا نور اس سے الگ ہو کر ہسنے لگی پھر دوست بہت مصوم ہیں اس نے ہسی دبا کر کہا اتنی بھی نہیں ہاشم جھٹ سے بولا اس نے ناظرین کے تیکھے انداز یاد کرنے آنے لگے تھے دھر ایک دم ہسنے لگی یہ بات میں اسے بتاؤں گی جب وہ یہاں آ جائے گی نور نے مجھے سے کہہ کر بھائی کو دیکھا ضرور بتانا ہاشم شرارت سے مسکرہ دبا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا نور نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا اور دور اپنے کمرے میں دروازے کے پاس شہریاں کھڑا تھا اس کا چارہ بے حد سنجیدہ تھا نور کے دیکھتے ہی وہ غصے سے نظر پھیر کر اپنے کمرے میں چلا گیا نور کو ڈر لگا کہیں اس نے کوئی ان کی باتیں تو نہیں سننی پر باتیں سننے کا چانس کم تھا کیونکہ وہ بہت دور کھڑا تھا شاید ہاشم لالا کی مجھود کی کی وجہ سے وہ ایسے ریاکٹ کر رہا تھا نور کو سوچتی کچن کی طرف بڑی ہاشم امجان کو لافز گاہ نے ان کے کمرے کی طرف آیا تو خان بابا بھی نہیں تھے اس نے سلام انہیں کیا جس کا جواب دیکھ کر وہ موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے کھڑکی کی طرف بڑھ گئے ان کے انداز پر ہاشم نے لب بھیجے امجان کے گلے ملتے وہ خان بابا کی پشت کو دیکھ رہا تھا بیٹا جی کیسی ہیں آپ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھی مسکر آ کر کسی سے بات کر رہے تھے ان کا دوسروں کے ساتھ مسکراتا لہجہ اور اپنے لئے خموشی اس کی جان لیتی تھی امجان سے الگ ہوتا سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا ہوکے گائز آج کی اپیسوڈ کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا فی امان اللہ